میں بلال بن حاشن اپنے پورے ہوش و حواس گواہان کے روبر آپ کو اس عصبادی زندگی سے خارج کرتے ہوئے طلاق دیتا ہوں موسیقی 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 کاجیس پر کا دفتر ہی ہے گی جی آپ لوگ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں قیمینٹ لیا میم داریکش آئے کوئی بار نکہ پڑھوانا ہے طلاق کروانی ہے بہت پہلے کروانی چاہیے کیا بطلب کچھ نہیں صاحب یہاں آپ نے اپنے نام لکھے انتظار کریں آپ لوگ باری آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بشباؤں ہوں کیا ہوا یہ کیوں رہی ہے اتنا اس لئے بوٹی کر دیا تو تمہاری ماں کوئی ایکسٹر پیمپر دے کے نہیں گئی جاؤ جا کے دھلواؤ اسے مجھے دھوانا نہیں آتا کیا مطلب تمہارا جب تک تمہاری ماں نہیں آئے گی تو میرے گھر کو ایسی کمرہ کرو گے میں کسی پرائے بچے کے گنھ نہیں دھوتی میرے اپنی بچے کافی ہیں جاؤ لیکی جاؤ اسے دھلواؤ اٹھاؤ جلدی ہننا سارے کمرے میں مکھیاں بڑ جہیں گے بھی جاؤ دیکھو سملکے بھائی سملکے فرش پہ نا گرا دے نا ایسے آہ سلام علیکم جی یکین ہے آپ دونوں نکا پڑھانے آرہے ہیں نای جی لیکن آپ دونوں تو بہت خوش لگ رہے ہیں جیو آج آخری تلات کا فائنل اپوائنٹ میں ہے فون بے بات ہو گی تھی ہماری ایک سر رامین و رابی صاحب جی جی رابی صاحب آدھے نمبر چل چکے آپ لوگ بیٹھے ہیں ملاتا ہوں گا ضرورہ جلدی کروا دیں پلیز پلیز ملاتا ہوں گا موسیقی 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 بابی میری بات ایک سننے آپ تسلی سے اس عورت کی قید میں رہنے سے بیتر اہ میں سلاخوال کو پیچھے سھڑ جاؤ اور ہاتھ عات تو دھالزان تو دھوڑ کی بات ہے میرے موں سے تو الفاظ کی نہیں نکلتے تھے اس عورت میں مجھ سے لڑ لڑکے لڑ لڑکے میری زبان بھی لمبی کر دیا میری زبان چلا دیاں یار بیٹھجو یار خدا کا واسطہ کیا ہو گیا تمہیں ریلیکس ہو جاؤ مبارک ہو میرا بھائی مبارک کیسی اس کی بوبار کا؟ آج میری زندگی کا سب سے لکی دے ہے ہر سال میں اس دن کو انڈیپینڈنس ڈے کی طرح مناؤں گا اسکیوز می آزاد تو میں ہوئی ہے تم تو مرت ہے پہلے سے ہی آزاد ہے اچھا خیر سب سے پہلے تم فیس بک پہ مجھے انفرنڈ کردو میں تمہارے سے کوئی رافتہ نہیں رکھنا چاہتا تم مجھے انفرنڈ کرو فیس بک سے انسرگرام سے ہر سوشل میڈیا سے میں تمہاری کوئی تصویر نہیں دیکھنا چاہتا ٹھیک ہے کر دوں گا لیکن تم میرے فرنس کو بھی انفرنڈ کرو گی فیس بک پہ اور فرنس کے فرنس کو بھی انفرنڈ کرو گی جو میری ویدے سے کنیکٹ ہوئے تمہارے ساتھ گھر جا کر دوں گی لیکن سب سے پہلے تم ابراہ کو انفرنڈ کرو نہیں وہ ہمارا کومن فرنڈ ہے ہمارے کومن فرنڈ ہی ہمارے بیچ میں پیچپ کروانے کی کوشش کریں گے میں تمہاری کوئی بھی خبر رکھنے نہیں چاہتے گی میں کر دوں گا اس کو ڈیلیٹ کوئی مسئلہ نہیں اور طلاق نامی کی کپی تمہیں مل جائے گی اوکے دوست جلدی بھی ہو تو مجھے اپنا نمبر دے دو خدا حافظ خیال رکھنا چاہتا آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ بچے کس کے پاس رہیں گے خیال صاحب بچے میرے پاس رہیں گے یہ ہمیں آپس میں تحقیق تھا دیکھئے بی بی بچے شیرخاری کی عمر سے کچھ سالوں تک ماں کے پاس رہ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے خلاف بچوں کی کسٹڈی کا دعویٰ دائر کر سکتی ہیں خیال صاحب انہوں نے بادہ کیا ہے کہ یہ کسٹڈی کلیم نہیں کریں یہ بھی انہی کی مرضی قاضی صاحب کیونکہ طلاق کا اختیار بھی تو انہی کے پاس ہے نہیں بی بی ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس اختیار ہے خلا کا بلکل ہے لیکن اگر مرد خلا نہ دے تو عورت کو کوٹ میں جانا پڑتا ہے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا کے سامنے تماشا بننا پڑتا ہے عورت کو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے اور مرد کا کیا ہے تین لفظ بول کے ہمیں جان چھڑا لیتا ہے لیکن جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں تین لفظ نہیں بلکہ اسمائش کے تین ماں ہیں آپ بخشی گواہوں کا انتظام کرو موسیقی ان گواہوں کے قوائش اس فارم میں درج کر دئیے گئے ہیں اب آپ ان گواہوں کے روبرو سارا کو بلند رواز وہ الفاظ کہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے بی بی سارا بنت عبدالغنی میں بلال بن خمزہ اپنے پورے ہوش و حواظ میں روبرو ان گواہان کے اپنی ازدواجی زندگی سے خارج کرتے ہوئے تو میں طلاق دیتا ہوں موسیقی رخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی پہت ہے آسو جیسے دریاء پانی موسیقی اس فارم پہ دستا خط کردی موسیقی 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 موہ دکھائی کا گفٹ کیسا لگا؟ موسیقی بہت ہی خوبصوری تھی تنم نے اتنا بڑا سپریز رکھا تھا میری لیے مجھے بطایا تک نہیں موسیقی موسیقی بتا کے ثوری دیتی اچھا سنو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھو اتر تو بھائی رکھو نا آنکھے بند کرو دلال بند تو کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو رپیٹ پر اوکے میں بلال خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتا ہوں میں سارا خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتی ہوں میں نے جس طرح سارا کا ہاتھ پکڑا ہے میں اسے ہمیشہ ایسے ہی تھامے رکھوں گا میں نے جس طرح بلال کا ہاتھ تھاما ہے میں اسے ہمیشہ ہی تھامے رکھوں گی چاہے کیسے بھی حالات ہیں خضان ہو یا بہار دنیا ایک طرف ہو اور سارا دوسری طرف میں کبھی دنیا کے لئے سارا کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا چاہے جیسے بھی حالات ہو جیسا بھی موسم ہو خضا ہو یا بہار ساری دنیا ایک طرف اور بلال ایک طرف میں کسی بھی حال میں بلال کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی اب صرف موت ہی ہمیں چھتا کر سکتے ہیں اب صرف موت ہی ہمیں چھتا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی thats cessors umm и by اچھا تھی کہ تم اچھا تم فرشت جو میں ماشتہ بانتے تھی موسیقی 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 بلال میں اس کا گفت لارم تو بھولی گئی لو یار اب کیا ہوگا آہاں لائے کچھ بیٹھ کے آتا ہوں کچھ کر لو یا پلیز اپنے فرنج کو بھی گلائیں یہ لے یہ رہاں گلدار کا گیا ہے تیکیو مممہ کھول کے لیے چاہا ہے اس پہ کار آپ کو لے موسیقی 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 ایو بلال اس سوٹکیس میں جگہ نہیں ہے کچھ نہیں آئے گا اس میں اگر اس بیگ میں کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ شاپر پکڑو اور اسے لے جاؤ اگر مجھ سے جوڑی ہر چیز سے نفرت ہے تو پھر مجھے بھی تمہاری دیوی ہر چیز واپس کر دینی چاہیے یہ سوٹکیس یہ کپڑے یا تک ہی کپڑے یہ سب کچھ تمہارے پیسو کا دیا آوائے اور یہ سیک مو دکھائی یہ دینے کا بہت بہت شکریہ اور وہ سارے وعدے توڑنے کا شکریہ جو تمہیں اس رات مجھ سے کیے میں نے کوئی وعدہ نہیں توڑا چھوڑ کے تم مجھے جا رہی ہوں تم تو مجھے کپکڑ چھوڑ چکی ہو بلال میں تو اب تو مجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں کسی کو طلاق دینا کسی کے ساتھ رہنا یہ سب چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتی دو اجنہ دی بھی ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ لیتے لیکن تم نے مجھ سے ہر موسم میں ساتھ رہنے کا سکھ دکھ باٹنے کا وعدہ کیا تھا بلال اور کچھ سالوں سے تم صرف دکھ ہی باٹ رہے کیونکہ تم صرف دکھ باٹ سکتے ہو سکھ نہیں دے سکتے دکھ سے اگر تمہاری مداد یہ غربت اور رفلاس ہے نا تو یہ میں نہیں بلکہ حالات باٹ رہے صرف مجھے ہی نہیں تو میں بھی ان حالات میں تم ذہنی طور پر مرزت ہو ہی نہیں اور چند سالوں سے تم صرف اور صرف دکھ ہی باٹ رہے بات خربت کی حسائشوں کی نہیں ہے بات ہے پیار کی محبت کی کمپنی کی تم مجھ سے فرسٹریشن باٹ رہے ہو تمہیں بتا ہے مجھے کس چیز کا افسوس کہ تم نے آج تک صرف میرا ظاہر دکھا ہے میرے باطن کو کبھی محسوس نہیں کیا بس کریں ماما ماما آج ہون میں不450 ہساس آہ دے یہ ماما؟ آپ کو بھلایا نہ تمہارے بپا کو آج ہستا رہی ہے موسیقا جی مجھے آدھا آپ نے مجھے شیر بنانا سکھایا تھا یاد ہے میری بردے کے دن اس دن رات میں آپ نے مجھے سارے شیڈو پپٹس بنا کر دکھایا تھے اس دن پہ آپ نے مجھے بہت ہسایا تھا اب تم ہمیشہ ہسنا کبھی مت رونا زندگی میں بابا کی تیرہ بہت دور بروں گا ارے میں تو میں ٹائناسول تو بنانا سکھایا ہی نہیں پتہ کسے بنتا ہے رکھ پہ لکھی ہے بچپن کہانی پہت ہے آسو جیسے دریا پانی رکھ پہ لکھی ہے ورکھ پہ لکھ پہ لکھ پہ پہلو مجھے کون ہے بھائی سارا ہوں کون میں ہوں سارا با جی آپ کیا ہوا با جی سب ٹھیک ہے نا اور بلال بھائی بچے کہاں پہ رہے امی امی اس سے کہو میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی جہاں سے آئی ہے نا وہیں پلٹ جائے امی میں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے سن تو لیں بات کیا ہو یہ سارا تو مسور کیسی ہو کیا ہوا ہے سب خرید تو ہے نا بھائی کوئی سونے بھی دے گا آدھی رات کو کیا چھوڑ با کیا ہو رہے اب بو دیکھیں آدھی رات کو سمان سمیٹ کر باجی آگئی ہے سارا بٹی خوش آمدید بٹا کیا بلال سے پھر نارازگی ہو گئی اس بار کی نارازگی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے بچے بھی نہیں آئے ساتھ انتہان لے لیو بٹا بتا دو کہ ہوا کیا ہے میں نے میں نے بلال سے طلاق لے لی ہاں طلاق لے لی میرے بچے ہٹھ 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 مہا سٹھ کے مہا سٹھ کے اب لگایا تو میری بیٹی ہے انشاءاللہ دیکھنا آپ سب ٹھیک ہو جائے گا بہت اچھا کیا میں تجھے یہی سمجھا رہی تھی کب سے انشاءاللہ دیکھنا چاہوں اسے لیوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ چاہوں پاپا اس نے پوٹی کر دی ہے ناشتے کا ٹائم ہے دیکھ کے نہیں کر سکتی کیا پاپا بہت بو آ رہی ہے وہ رو بھی نہیں ہے جلدی آجیں پلیف اچھا آ رہا ہوں رک جاؤ موسیقی ابو یار یہ چپ کیوں نہیں ہو رہی روئے کیوں جا رہی ہے بابا منی کو ساف کریں تو یہ نہیں روئے گی ابو دھو رہا ہوں نا میرے باپ بابا میں انڈا جا کر دیکھو ہاں پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی دیکھ لو جا کر اچھا انڈا بن گیا نا بابا یہ تو کالا ہو گیا ہے اوہو چلو میں اسے چھوڑ کے آ رہا ہوں کیا کر رہے ہو ہٹو پیچھے تم اس کے چھولے سے نہیں اٹھا سکتے تھے دیکھو جلنا تو تھا نا بابا مجھے آگ سے ڈر لگ رہا تھا اب یہاں کھڑے ہوئے میرا موہ کیا دیکھ رہا ہو جا کے اپنی بہن کو چپ کروا اس سے اسے فیڈر دو جاؤ آہ 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 بابا اگر آپ کو ناشتہ بنانا نہیں آتا تو پھر آپ نے مممہ کو کیوں جانا دیا پہلے مممہ جا بھی جاتی تھی ناشتہ بنا کر جاتی تھی آج بھی ان کو ناشتہ بنا کر جانا چاہیئے تھا موسیقی 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 آی بھائی ہم تو بس اپنی بیٹی کے جارنے کا انتظار کر رہے ہیں ہاں بھائی آج تو میری بہن بھڈی فریش لگ رہی ہے کیوں می کیا ڑیا کھانا بن رہے ہماری پسند کا کیا پکا رہے آپ آرے آلو گوشت آلو کوش آلو کوشتے گلزار کو بہت پسند ہے وہ چاولوں کے سا خلطار امی آپ تو انہوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہوئی گئے اکس روز مجھے سارا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی لائے بری کب تک بات نہیں کریں گیا جب تک وہ میرے دماغ سے نہیں نکل جاتا اور خیر اس کے بعد مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے خیر دیکھ لی جائے گی یار لیکن مجھے اس وقت ایک انٹرویو کے لیے دیر ہو رہی ہے تم سے ایک فیورٹ چاہیے کیا تم بچوں کا خیال رکھ لوگی ہے جوب کے لیے انٹرویو آپ کی جوب کب جوتی تین مہینے ہو گئے دو مہینے سے تو میں آدھار پر چل رہا ہوں چل بھی کیا رہا ہوں اللہ ہی چلا رہا ہے کرامی تو اس بات کا بالکل نہیں پہتا امید سے نرازگی کے بعد سہرہ باجی نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا اور راشتر میں سیدھا کالیج سے یہاں یہ جاننے آئی ہوں کہ آپ اور سہرہ باجی تنے کمزور کیسے پڑتا کہیں سلیتگی کی وجہ نوکری اور پیسے تو نہیں افروض تمہیں بتا ہے نا کہ تمہاری بیہن کو مطمئن کرنا کتنا مشکل کام معلوم ہے مجھے مجھے معلوم ہے کہ نوکری سے زیادہ آپ دونوں کی پیچ اختلافات ان باتوں پر ہوتے تھے جو امی سارا باجی سکتے تھے خیر مجھے ابھی انٹرویو کے لئے دیر ہو رہی ہے تم بچوں کا خیال رکھ لوگی ہاں ہاں آپ جائیں میں بچوں کا خیال رکھ لوں گی شور امی سے بہانہ کر لوں گی اوکی تینکیو دھوکا ہوا ہے تیرے ساتھ بہت بڑا دھوکا اس جلاد نے کس قدر چالاکی سے اس قاضی کے ساتھ ملکے تلاک اس نئی طریقے پر منوایا تجھے اور منوایا کیا ہے افسایا ہے سولی پر لٹکایا ہے ایک ساتھ ختم کر دیتی معاملہ میں نے مشورے کے لئے آپ کو فون بھی کیا تھا لیکن آپ نے میرا فون کارٹ دیا اے بیٹا میں سمجھی تو روز کا رونا رونے کے لئے فون کر رہی ہے اور دو چار دن روئے گی کہانیاں سنائے گی اور جا کے چپک جائے گی اس منوز کے ساتھ جیسے تو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے اے ایک میسیجھ چھوڑ دیتی میں کرتی ہی تجھے فون بھائی میں تو ان قاضی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں بلکہ گلے لگا کے ملنا چاہتا ہوں ان سے اور میرا بس چلے فون کر کے انہیں وہ وہ صلواتے سناوں اے عذاب پڑے اللہ کا ایسے قاضیوں پر جو اپنی مرضی کے فتوے نکالتے امی آپ کہیں تو میں فون لائکے دوں کیوں تیرا گوشت گل گیا یا کسر باکری ابھی گوشت بس پک گیا میں پانچ منتے بیٹا میں یہ سوچ رہا تھا کہ بلال توہارا شوہر کیا پہلے دن سے اتنا بورا تھا اگر پہلے پتا ہوتا اببو تو شادی کیوں کرتی لیکن بیٹا بلال جو تمہارے لیے اتنا پاگن تھا مہباپ کا گھر چھوڑ کے آ گیا وہ اچانک سے کیا ہوگا کہ وہ اتنا بڑا ہوگیا میں نے کہا نا اببو آپ سے اس کے اندر ایک بیروپ تھا شب سامنے نکل کر آ گیا تھا کہیں اس کا یہ رویہ جاپ چھوٹنے کے بعد تو سامنے نہیں آیا یہ سب کچھ تو بہت پہلے سے ہی تھا کچھ ایسا سمجھو کہ مزید ذہنی ٹوٹر ہونا میری میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا سارا بیٹا یہ ٹوٹر یک طرفہ تھا یا دونوں طرف سے تھا مجھے لگتا ہے اببو وہ چھپ چھپ کر اپنی امی سے ملنے جاتا تھا اور جس دن وہ واپس آتا تھا ایک نیا ہی انسان ہوتا تھا اس کی ماں اس کے کان بڑھتی تھی اور بیٹی جس دن تم اپنے گھر آتی تھی یہاں تو تمہاری ماں تمہارے کان بڑھتی تھی نا تو جب تم واپس جاتی تھی تو تم بھی تو ایک نیا انسان ہوتے جاتی تھی ہم؟ اچھا تو یہاں کھچڑی پکری ہے بلزار بیٹا یہ لو میں نے خیرت کا فیڈر تیار کر دیا اسے بھوک لگی ہوگی جلدی سے اسے پلا دو اور شام کو میں اپنے فون میں بیلنس دلوا کے تمہاری امی سے بھی بات کروا دوں گا مجھے دیر ہو رہی ہے اپنے انٹرویو کے لیے تو میں جا رہا ہوں بائی بائی گھڑی تمہیں یہ ہی بھول گیا پاپا پاپا دیکھیں مونی کے موزے جاگ نکل لے جاؤ خرط میرے بچی کیا ہو گیا تمہیں باجی آ جائیں ناشتہ کر لیں مجھے بھوک نہیں ہے کیوں کچھ ہوا ہے کیا پتہ نہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کچھ ہوا ہے کچھ بہت غلط ہاں تو ٹھیک تو لگ رہا ہے میرے شوہر گھر بچے چھوڑ کر رہیاں گھلت تو لگنا چاہیے میرا خیال کہ میں کالش کے لیے دیر ہو رہی ہے ناشتہ کرو اچھا وہ تو میں چلی جاؤں لیکن جو غلط ہو رہا ہے اسکے صرف آپ ٹھیک کر سکتی ہیں موسیقی موسیقی جی آپ نے بچی کو کیا کھلایا ہے لگ صاحب کل رات تو میں نے اسے فیڈر سے فیڈ کروایا تھا کس کمپنی کو پاورد دیتے ہیں لگ صاحب ایک ہی کمپنی کا فیڈر اسے دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کل ہم نے تھوڑا سا پرانا دودھ اسے پلا دیا اگر آپ بچی کو لانے میں تھوڑی سی دیر کر دیتے ہیں تو بچی کی جان سے ہاں دے گیا اس کے پیٹ میں پوائزن پایا گیا ہے پوائزن؟ جی یعنی وہ کل رات والا دودھ ہو سکتا ہے لیکن ایکسپائری دودھ سے اس طرح کا رییکشن نہیں ہوتا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے خیر آپ کی بچی کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل ہے دعا کرے آپ اور ہاں کوش ایمارڈ ریسپشن پہ ضروری جمع کراتے ہیں پلیس لیکن پلیس میری بیٹی کو بچا لے آپ پلیس دیکھیں ہم اوکی پوری پوشش کر رہے ہیں آپ دعا کریں اور پریشان دیں انشانلہ اللہ بہتے دیں شکر بھائی شکر بھائی شکر بھائی بھائی سو بھائی اچھا گھاتا سمال لے آچوکہ بہت ہو گئی اب اندہ جانی نہیں دوں گا بتا رہا ہوں تمہیں شکر بھائی مجھے سوان کی ضرورت مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے پندرہ ہزار روکھے چاہیے شکر بھائی بچی ہاسپلائز ہے جو بھی ہے بھائی تمہیں ایک آنا بھی نہیں ملے گا بہت ہو گئی ارے ہمیں بھی اپنے گھر کا چولا جلانا پڑتا ہے کیش تھوڑی ہوتا ہمارے پاس شکر بھائی یہ دیکھو میری بائیک کھڑی ہوئی ہے بیشے کس کو دکھ لو یا کہانا کیش نہیں ہے بائیک بیچ ہوگے تو بات بن سکتی ہے کتن کی خرید ہوگے پندرہ ہزار چاہیے نا تمہیں مل جائیں گے شکر بھائی میں پچیس ہزار روپے کی بائیک لی ہے پندرہ ہزار کی تم خرید ہوگے مجبوری کا اتنا فائدہ تو نہ اٹھاؤنا چلو سولہ ہزار روپے لے لو اس سے ایک آنا بھی زادہ نہیں دوں گا اگر بات منظور ہے تو ٹھیک ہے لے تو پھر آپ جاؤ ٹھیک ہے شکر بھائی سولہ ہزار روپے ہی دے دو یا چاہوی لکھ لو گاڑی تو اپنی ہے نا یا چھوڑی کی ہے ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ گاڑی میری اپنی ہے میں آپ کو کاغذار بھی دے دوں گا تم پہلے کاغذار تو لاؤ گاڑی کے میں پیسے بھی دے دوں گا آپ کو پیسے بھی دوں گا آپ کو پاپا مممہ کو ممی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے اور مممہ ہمیں بغیر بتائے کہ چھوڑ کر چلی گئی پاپا کبھی کہتے ہیں مممہ رات میں آئیں گی کبھی کہتے ہیں مممہ ایک ہفتے بعد آئیں گی ملکر کچھ آئیے بیٹا ملکر وہ ہاں پہنے میں نے پاپا کو کال کر دیں میرے موبائل سے بہی آپ کی مممہ کہاں ہے نہیں پاتا نمبر یاد ہے آپ کو جی نمبر یاد ہے اچھا لو تو پودی کر لو ہم آپ کو بہت انٹرٹین کر کر کریں گے بھی انشاءالہ اے سارا پھون بجھ رہے تو پھون کی بھی اٹھا رہی ہو کوئی انون نمبر سے کال کر رہے ہیں ضروری ہوگا تو میسج کر دے گا جیسی تمہاری مرضی میں جا رہی ہوں اللہ حافظ دا حافظ تو ہمیں صحیح موجود میں بات کریں گے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ایجسٹ کیسے کیا رہا ہلو ہلو افروس کالا ہاں گلتار بیٹا کہوں آپ لوگ ابھی میرے آپ کے بابا سے بات ہوئی کالا مممہ کائن آپ کو کنے منی کی طبیعت بہت کلاب ہے اور ہم سب ہسپیٹل میں ہیں کونسو ہسپیٹل میں اچھا گلتار میں آرہی ہوں تم پون رکھو میں آرہی ہوں تینکے انکل ٹھیک ہے بھٹی تمہیں اچھا کیا گلتار کو اس کی ماں کے بارے میں نا بتا کر میں اس پہ تمہارا ہمیشہ احسان من رہا ہوں گا بچہ امیس پہ پوچھ رہا تھا تمجھے پتا چل گیا لیکن پاچی کو ممی کے بارے میں پتا چلنا چاہے گا اور کس نہیں تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی اس کا آپ میرے برچوں کے ساتھ پوئی تعلق نہیں ہے سمجھی تو پاچی کو شروع سے ہی زدی اور کاغل تھی لیکن آتھو ہوتے نہیں تھے انسان کسی بھی پاگل آدمی کے ساتھ رہے تو خود بھی پاگل ہو جاتا ہے پورا دین جاؤل چوننے کے بعد جب میں واپس گھر تھکھار کر پاچھتا تھا تو فورا سوالات شروع کر دیتی تھی شک کر دیتی تھی مجھ پہ تفتیش کر دیتی جاپ ملی؟ نہ سلام نہ دعا نہ خیر خبر پھر وہی سوال ہے اس کا مطلب کہ نہیں ملی جاؤن تمہارے سامنے میں ابھی گھر آیا ہوں مجھے فریش ہونے دو کپڑے چینج کرنے دو یہ زہر جیسی چائے پینے دو پھر چڑھا دینا سولی پہ تم تمہارا اترا ہوا چہرہ سب بتا رہا ہے کہ تمہیں جوب نہیں ملی کیا کروں میں ہاں کہاں سے لاؤں پیسے گھر پر بلز کی لائن لگی وی ہے مکان مالی دروازہ خرکٹ آتا ہے بار بار آ کر پوچھتا ہے کب ملے گا کرایا بہانے بنا بنا کر تھک چکی ہوں میں کیا بولو سب کو یا بھار میں گئے سب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تمہیں کہاں سے لے کیا ہوں ہے دن بار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگرٹیں پھوکتے ہو اور ابھی گھر آ کر غصہ اس پر اتار رہے ہو تم سالوں گزر گئے جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ ہو اور سگرٹ تو تم نے چھڑوائی تھی بھول گئی تم مجھے کیا بتا غصت ہے کہ میرے سامنے ہی نہ پیتے ہو بس تم بلال اگر یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے تو چل کر امی کے گھر میں کمرے میں رہ لیتے کم از کم اس قرائے کے گھر سے ہماری جان چھٹے گی یہ مشورہ بھی تمہاری ماں نے دیا ہوگا ادھر تو میں مالک مکان کے ہاتھوں ایک بار مہینے میں سولی پہ چڑھتا ہونا ادھر پوری زندگی میں سولی پہ چڑھا رہوں گا تو پھر مرے رہے یہی پر اور مارو مجھے بھی یہی پہ یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا اچھی پاگل آہ رہت ہے یار لیکن میں پھر بھی بار جی کو بکاؤں گی تو میں سا کچھ نہیں کروں گی میں سنگدل تو نہ بنے سنگدل پہلے وہ بنی تھی میں نہیں آپ لوگ بچوں کے بارے میں دل کو بھی نہیں سوچ رہے نا لوگ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کبھی بھی تلاک کے درمازے تک نہیں پانچتے تھے اس بارے میں اگر اپنے بات کرنی ہے تو اپنی بہن سے کریں وہی بہتر رہے گا اور رہی بات مونی کے بارے میں بتانے کی تو یاد رکھنا ہوں میں اور میرے بچے کبھی بھی تم سے نہیں ملیں گے سمجھے بچے کے لیے ارجنٹ بیٹ کی زورت پڑ گئی ناک سب آپ پلیز میرا بلد ہی دیں آپ کا بلد گروپ کیا ہے وہ وہ نیگٹیب ہے لیکن آپ کے بچے کا بلد گروپ سے آپ کا بلد گروپ بہش نہیں کرتا آپ کی بچے کا بلد گروپ ہے اے بھی نیگٹیب کیونکہ بہت رہے ہیں تو دوچ صاحب میں بلد بینک چاہ کر اپنے بلد گروپ سے اسے ایکسینج کروا لیتا ہوں دیکھیں ہم نے بلد بینک سے کانٹیکٹ کیا ان کے پاس بھی یہ بلد گروپ نہیں ہے آپ کو دونرز اکھٹے کرنا ہوئے تاکہ آپ کی بچے کا بلد گروپ نہیں جائے اور یہ کام آپ کو جلز جلز کرنا ہے آپ کو اس ٹائم مہینے ہوئے ٹھیک ہے پریز جائے پاپا گزار یار تم کہاں چلے جاتے ہو بار بار میں یہاں پریشانیوں کے سامنا کروں کہ تمہیں سنبھال تپیر ہوں پاپا منی کہنا بلد مل گیا کیا کیسے پاپا یہ ریکھے نا منی کا بلد گروپ بلاد گروپ سیم ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتاتا تمہیں کیسے بتائیا چلا وہ پان والے انکل ہے ان کے فون سے میں روز ماما کو کول کرتا تھا تو انہ نے کارٹ دے کر باتائے کہ یہ دیکھو تمہاری بہن کا تمہاری ماما کا بلد گروپ سیم ہے تو پاپا منی کا بلد گروپ مل گیا چلے ماما کو بلANE چلے پان والے انکل کو منی کا بلد گروپ کیسے بتائ channels وہ پاپا میں نے بتایا تھا ان کو کونی ملادانا اس لمنوں کو سر باتانا بس دیکھ لیا؟ ایک اچھا نہیں اٹھا ہے نا؟ لاؤ یہ فون ہی دو اور اب آرام سے یہاں بیٹھ جاؤ پاپا وہ مشروف ہونگی اسے انہوں نے آپ کا فون ہی اٹھایا تم بپاپ بند کر کے بیٹھتے ہو کے نہیں؟ پاپا ممہ کہا پر ہے ہمیں انہیں جا کر لانا چاہیے نہیں آسکتی تمہاری ماں کیوں نہیں آسکتی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ پورے ایک ہفتے بعد واپس آئے گی کیا وہ بیمار ہے؟ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ پہلی بھی ایک بار ایسا ہی ہوا تھا ممہ رات کو چلی گئی تھی اور پھر جب ممہ آئی تھی میں نے ان سے گجھتا کہ ممہ آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے بولا تھا میری طریق خراب تھی وہ ہسپٹل میں تھی جھوڑ بول رہی تھی تمہاری ماں تمہاری نانی کے گھر گئی تھی اور اگلے دن واپس آگئی تھی چھا تو ابھی بھی وہ نانی کے گھر پہ ہوں گی چلے ہم انہیں لے کر آتا ہے چلے کوئی ضرورت نہیں کہیں بھی جانے کی چھو پوچھو میں لگا ہوا ہوں منی کا خون دھونے میں میرے دوست بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں اب اگر تم یہاں سے اٹھےنا تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سوال کا جواب چاہیے اس بچے کو ضروری نہیں ہے ہر بات تمہیں بتا چلے مونی ہوسپیٹر میں میرے زندگی موت سے لڑ رہی ہے وہ اور امی سارا باتچے کو بھی نہیں بتانے دے رہی آرے بیٹر کب کی بات ہے یہ کل کی بات ہے کل میں مل کر آئی تھی اس سے بتا نہیں اب تک وہ نہیں بیٹر نہیں اللہ رہم کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے چلو اچھا ہوا تمہیں پتا چلے گیا لیکن اب اپنا مو سی لے نا آپ جان بوچھ کر ممہ کو بلانا نہیں چاہتے ہاں ایسا ہی ہے اس کا مطلب آپ مونی کو مارنا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے گلچار مونی مر جائے گی پاپا کیا بکواس کر رہے ہو ممہ اسے بچا سکتی ہیں تمہاری ممہ خدا نہیں ڈاکٹر انکل نے بھی کہتا ہوا ممہ کو بلانے کا ہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ممہ کا خون چاہیے لیکن تمہاری ممہ کا خون لگنا ضروری نہیں ہے مل جائے گا کوئی خدا کا بندہ ای ہیٹیو بابا آپ بہت برے ہیں ای ہیٹیو ای ہیٹیو گلزار 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 میں تمہیں کہہ رہو رک جاؤ بابا میں نہیں رکوں گا گلزار 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 رک جاؤ گلزار ای پاگل ہو کیا مرنہ ہے تم آبت چوڑ تو نہیں رگی تمہیں نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں شکر ہے کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا کیا یار ہماری بھی ایسی ملاقات ہوئی ہیں کیا یار وہ بیٹا میرا پتا نہیں کہاں چلا گیا اور بیٹی میری یہاں ایڈمیٹ ہے اللہ رحم ایدرا تم پھر اپنی ماں کو فون کرنے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہاری ماں نے آنا ہوتا تو وہ اٹلیس تمہارا فون ضرور اٹینڈ کریں یا پلٹ کر دیکھتی یا اٹلیس تمہیں کال تو کرتی خیر خیلت کے لئے خون مل گیا ہو گیا ہاں مل گیا ایک اللہ کا بندہ ابھی وہی بلٹ دے رہا ہے اس کا مطلب مونی ٹھیک ہو جائے گی پاپا ہاں میرے بچے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اللہ امیانہیں تمہاری امی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچھا گیا ہو گیا اب بلٹ بھی لے گئے وہ لوگا آپ پہ تیار تم تو میری زندگی میں مسیح بن کے آئے گا نہیں بھائی اس کی کوئی بات نہیں ہے میں اکثر بلٹ دونیٹ کرتا رہتا ہوں ریئر ہے نا میرا بلٹ کو پس لئے ہو سکتا ہے کل کو مجھے ضرورت پڑے تو آج کی میں کی کام آئے ویسے اس دن کازی صاحب کے آفیس میں تمہارا نمبر لینا بھول گیا تھا ہمارا درد دونوں کا ایک جیسا ہی ہے ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے ان فیکٹ مجھے تمہارے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے آبد بھائی یہ میرا بیٹا ہے ارے واہ ما شااللہ کیا نام ہے آپ کا بیٹا بلدار بڑا کلاسی نام ہے آپ کا بچہ بی بڑا کلاسی ما شااللہ نسیبت چکریشت چلتا ہوں دوست اللہ آفیس شکریہ موسیقی ارے کون ہے اٹھا کیوں نہیں رہی فون پتہ نہیں ہم نہیں کوئی نوم نمبر ہے تنگ کر رہا ہے تو اٹھا کے دیکھ کون ان نوم ہے میسوش کر دے گا اگر جاننے والا ہوگا تو ارے بیٹا اٹھا تنگ کرنے والا ہوا تو چار چھے گالیاں سنا موسیقی اور اگر نہیں دی گئے تو مجھے دے میں سناتی ہوں اسے پتہ تو چلے کون ہے موسیقی 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 اب میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے اور نہ آپ آ رہی ہیں ہسپیٹل آپ مجھے بتائیں آپ کا بنے اے 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 کچھ بول تو سہی سارا کون ہے اے 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 کیا ہو گیا اے اے بتا تو سہی کچھ کون ہے کوسی کچھ 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 کن ہے مجرحیش گلزار 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 ممہ گلزار کیسے ہو آپ کیسے میں ٹھیک ہوں تو چھوٹی کیسی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ممہ آپ کیوں نہیں آئیتی کہاں کہیں تھی آپ اب آگئی ہونا فکر نہیں کرنا تو ٹھیک ہونا ممہ ہی 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 ممہ گلزار یہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا خیرت کو ممم... اگر وہ انکل خیرت کو خون نہیں دیتے نا تو ہی مر جاتی ممم اللہ نہ کرے تم دونوں کو کچھ ہوں کیسی باتیں کرے ہو تم اللہ کر ہی جلدی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے یہ میں آپ لوگ پیز باتیں نہ کریں تو سونے دیں بڑی مشل سے ریکوبر کیا اس بچی نے آپ لوگ پیز باہر آ جائیں تم یہاں ملنی سے ملنے آئی ہو یا مجھ سے لڑنے آئی ہو مجھ سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے تم نے مجھ سے میری بیٹی کا بلڈ تک لینا گوارا نہیں کیا ہاں جس شخص کا مجھ سے یا میرے بچوں سے تعلق نہیں میں اسے انوالڈ نہیں کر سکتا کیا اس انسان کا تعلق میرے بچوں سے تھا جس میں بلڈ ڈونیٹ کیا ہاں اس کا تعلق تھا کیونکہ وہ میرا دوست ہے دیکھو بلڈ ہم دولوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی ماں نہیں رہی تم میرے بچوں کی ماں نہیں ہو اس بات کو تم جتنا جلدی ایکسیپ کرلو اتنا اچھا ہے تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آرہا پوری دنیا میں سیپریشنز ہوتی ہیں ماں باپ بڑھتے ہیں بچے نہیں بڑھتے ہیں سمجھو اس بات کو ہمارے بچے بڑھ چکے ہیں تمہیں طلاق دینے کی قیمت ہی یہ تھی کہ میرے بچے وعدے کے مطابق صرف میرے اور میرے بن کے رہیں گے تو پھر مجھے فون کیا تھا غلطی تھی میری اور جواب کیوں نہیں دے رہے تھے وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے جب تمہیں فون کیا تو تم نے آنسر نہیں کیا اور اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ میرا رب سب سے بڑا ہے مجھے تم پر ریلائنی کرنا چاہیے خوب خوب پلال تم میری سمجھ سے باہر ہو ان بچوں کے رگوں میں میرا خون توڑ ہے اس کا کیا کروگے تم اور منی کا اور میرا بلڈ کرپ بھی سیم نکلا اب گلدار تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ تمہاری ماں کہاں تھی اور وہ کیوں واپس نہیں آرہی تھی تو آج میں تمہیں سچ بتاہوں تم غلط کر رہے ہو تم چپ ہو جاؤ اور تمہیں اس سچ کے ساتھ پوری زندگی گزار کر رہا ہوگی بلال کی میں آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا آج صرف میں سچ کہوں گا اور سچ یہ ہے بلال کہ تمہاری ماں نے مجھ سے طلاق لے لی ہے اور یہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی دکھ سکھ تو آتے جاتے ہیں میں دکھ ہی کیوں جھیلا ہوں پردوں کے پیچھے ایک آنگن ہے اس آنگن میں اکلا ہوں کون دھرے اب آہ کون دھرے اب کان ہے بات پرانی آرخ پہ لکھی ہے اور میرے کمزور دل شہزادے تو وہ اپنے باپ کی طرح ہر چیز سے چمچھ آتا ہے تیرا باپ بھی تیری ماں سے یوں ہی چمٹھا اور یہی سوچا تھا کہ پوری زندگی چمٹھا رہے گا لیکن اسے چمٹھ نہیں ہے میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا اور اب تجھے بھی اپنا دل مضبوط کرنا ہے کیونکہ تیری ماں آپ تیری نہیں لے تو اب بھی خود ہی کو پرفیکٹ ثابت کر رہے ہو زندگی بھر یہی کٹھے رہو خواہ اب بھی تو یہ بچہ ہے نا کگر اب یہ بڑا ہوگا تو اس کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی باما 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 روکے باما کو باما 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 مگر نہیں بے سکتا باما اچھی میں ہوں نہیں باما بکے باما کے ساتھ ہے مجھو اس ہم کو. پی لیں تھوڑا؟ پینے پانی موANE نہیں ہجے چپ کر جا میرے مونا لگا بات سن لڑکی اگر تجھے زندگی بھری آنکھ مچولی کھیلنی ہے نا تو دفع ہو جا 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 کے رہ لے کسی دوست سہیلی کے گھر میں جب جی میں آیا مل لیا اس سے جا کے اور جب جی میں آیا چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکتی پھری میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا سمجھی کیونکہ نہ تو اس جلاد کو چھوڑے کی نہ اس کے پلوں کو تاکسی بابا ہم تاکسی میں جا رہے ہیں تو اور کس میں جائیں گے بیٹا آپ کی بائک ہے بیٹا بائک اب چلی گئی تو مجھے بھول جاؤ تاکسی آف ہم یہ تو بہت مچ ہے بیلار بھائی ہم کار آپ کو کھانا پاکا نہ آئے گیا کھانے بنانے والی اس میں کونسی بڑی بار نوڈلز کو بالا کھالا ڈالا اور نوڈلز تایار ایسے بیلار نہیں باہر بچاہا پرے گھنگا پر آتا مرد باہر کی دنیا سے بیٹا لے چکتے ہم جاتے ہیں نا بہر کوگلدار جی ہاں جب میں بہر ہوتا ہوں نا تو پاپا ہر جگہ اتنا ٹائم لگا تھے اتنا ٹائم کے بس کیا آپ کے ہاتھ میں چھالے کیسے پڑے نہیں کچھ نہیں یہ پاپا ہے نا ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں مشین بھی خراب ہے موسیقی میں سے آج گلدار پوچھ رہا تھا کہ اس کی ماموں سے یاد کرتی ہیں کے نہیں پھر گئی تھی ماں آپ پریشانی ہوئی ہے میں نے اس کو بول دیا تھا کہ اس کی ماموں سے بہت یاد کرتی ہیں کوئی یاد نہیں کرتی اور کیوں یاد کرے گی سیرا کیا ملا اسے مامتہ کا ساری زندگی پال پوس کے بڑا کیا پل بھر میں بہگانا کر دیا ان لوگوں نے پلال بھائی کے ہاتھوں میں مجھے چھالے دیکھ کر اچھا نہیں لگا کپڑے بھی وہ خود دھوتے ہیں ہاتھوں سے اور سنا ہے جب جاب ڈھونڈنے جاتے ہیں تب بھی وہ بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں میں اس سے آج گلدار پوچھ رہا تھا کہ اس کی ماموں سے یاد کرتی ہیں کے نہیں میں سارا آپ کی جوب ایڈمنسٹریٹیو اسسسٹنٹ کی ہے میں آپ کو ڈیلی بیسیس پہ کچھ اسائنمنٹس دوں گا آپ نے پرپوزلز تیار کرنا ہے اس کے علاوہ فون لگ جو کمپلین کا ہے اس کا خیار لکھنا ہے آپ کو اور آپ نے میری میٹنگز کو شیڈیو کرنا ہے ڈیلی بیسیس پہ آپ کا جب افشل ای میل آئی ڈی تیار ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کو کچھ اسائنمنٹس ای میل کر دوں گا اوکے سر اب آپ جا سکتی ہیں تینکیو سر پاپا مجھے انا آج کباب کھانے ہیں یار کباب تو تم روز کھاتے ہیں آج چنے کھالا پاپا آج چنے کھانے ضروری ہے یار ایک بار کھا کی تو دیکھو پاپا اچھے چلو پہلے چنے کھاتے ہیں پھر اگر میرے پاس پیسے بچ گیا ہے تو پھر میں تمہیں کباب بھی کھلا دوں گا ٹھیک ہے یار ادھر ایک قسم سے بہت اچھا ایک ٹھیلے والا کھڑا ہوتا ہے پتہ نہیں کھا میں نے بہت توشش کی امی کہ آپ کی نظر میں میں ایک اچھا بیٹا بن جاؤں لیکن اچھا بیٹا کیسا ہوتا ہے یہ مجھے آج تک نہیں سمجھائی سمجھ پاؤ گے بھی نہیں کبھی کیونکہ تمہاری سمجھ پہ یہ محترمہ جو کمزہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے انہی طالوں کی وجہ سے میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں سولی چھڑ جاؤں اس طرح آپ کی بھی جان چھٹ جائے گی اور اس محترمہ کی بھی جان چھٹ جائے گی بلال تم کیوں بحث کر رہے ہو فضول میں وقت سایا کر رہے ہو ہاں بھائی اب تو کامیاب ہو گئی نا بیٹے کو ماں سے جدا کر دے میں تو ان کو تو ہر بات فضول کی بحث لگ رہی ہے امی آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ گھر سے الگ ہونے کا فیصلہ میرا تھا سارا کے نہیں تھا بھائی آپ کیوں ڈال بن رہے ہیں بھابی کی امبر تم تو کمز کا ماد نہ لگاؤ اگر تم آج غیر جاندار ہوتی تو ہم سب خوشی سے اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ارے واہ جس نے اس گھر میں نا اتفاقی پیدا کی بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا کچن الگ کر دیا اس کی لگائی ہوئی آگ تمہیں نظر نہیں آتی سارے وقت تم بہن کو تانے دیتے رہتے ہو دسترخان بھی آپ کی وجہ سے الگ کرنا پڑا ہے سارا پورا دن آپ کے لئے کھانا بنا کے لئے کیا آتی تھی لیکن آپ کی بھو کرتال نہیں ختم ہوئی مجھے مجبوراً اس گھر کا راشن الگ کرنا پڑا ہے تاکہ ادھر کی جنگ ختم ہو جائے لیکن ساس اور بہو کے جگڑے کوئی نہیں ختم کروا سکتا نہیں تو تمہارے خیال میں ہم تمہاری بیوی کے رحم و کرم پر بیٹھے رہتے ہیں جب یہ ہمیں کھانا دیتا تو ہم نے بالے توڑکے کھا لیں یہ تمہارے سامنے معصوم بنی کھڑی ہے جب تم چلے جاتے ہو نا تو ہمیں ناک چلے چپا دیتی ہے آپ بے فیکر ہو جائیں آج کے بعد یہ آپ کو اپنی شکل نہیں دکھائے گی مجھے بھی نہیں دیکھ رہی کسی کی شکل تم کیوں اتنی بات کر رہے امی سے چلو امی کے پاس چلے وہاں کلدار رو رہا ہوگا چلو آہاں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا بات دکھانا اپنی شکل میں بھی سمجھوں گے کہ میں نے کوئی بیٹے ہی نہیں پیدا کیا تھا رہنے دیں امی آپ کیوں جیسے خود غرضوں کے لیے دل جلا رہی ہیں اپنا چلو بھی نہیں ایسے مت لے کے جاؤ یہ تو تمہارا ذر خرید غلام انہیں اس کے گلے میں پٹا لٹکا کے لے کر جاؤ یہاں سے امی کاش اپنی بہو کو آپ نے آج بیٹی سمجھا ہوتا آپ کو نہ اپنا بیٹا پر آیا لگتا اور نہ ہی بہو پر آئی لگتی بلال تمہیں کیا ہوگے کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات کو مت کرو امی سے بحث اور چلو یہاں چلو بھی بلال کبھی پناتی بہو کے بتا رہی ہوں میں تجھ سے بھی بے وفائی کرے گی یہ لڑکی جس دن تم پلٹ کر ہوگے تو میں بتاؤں گی کہ ماں اور بیبی کا کیا فرق ہوتا ہے تمہیں دیکھ کے ویسے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے عابد تمز کر رہے ہیں نہیں میں سیریسلی شکر ادا کرتا ہوں اس پار ویسے یہ ناشکری ہوگی اولاد اتنی بھی بری چیز نہیں ہے نہیں میں اولاد کو برا نہیں کہہ رہا طلاقی آفتہ مرد ہو یا عورت بچے ان کے لیے بیڑی بن جاتے ہم شروع شروع میں مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا لیکن اب ایسا نہیں تمہیں دیکھ کے ویسے مجھے غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا اگر میں چکر نہیں لگاتا تو تم نے مجھے نہیں بتانا تھا کہ تمہاری طبیعت خلا پر تمہارا فون بند تھا میں سمجھ گیا تھا ایک دن بھر تمہیں جوب کی تلاش بھی پھرتا رہتا ہوں اور رات کو جب لوٹتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا کب صبح ہو جانے گا پتہ نہیں تم نے اپنے بچے اپنے ساتھ کیوں رکھے ہیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑو ملازمت ڈھونڈو اس طرح سے تمہیں نوکلی مل بھی جائے گی عاوید میں نے بتایا تو تھا کہ میں لڑکے ان سے الگ ہو تھا کل کو تمہارے بچے اگر لڑکے چلے جائیں اور واپس بھی نہ آئیں پھر یہ بات اتنی آسان نہیں ہے بہت آگے بڑھ گئی تھی بات انہوں نے میری شکل نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی کونسی دنیا میں رہتے ہو ماں ماں ہوتی ہے اب تک وہ اپنی کھائیوی قسم بھول بھی گئی ہوں گی یا تمہیں کیا بتاؤں جب میری اور سارا کی شادی ہوئی تو آئے دن ہمارے جھگڑے ہوتے تھے گھر میں یہاں تک کہ انہوں نے دو تین بار خودکشی کرنے کی کوشش کی اور میں نے بھی وہ سمجھتی تھی کہ میں سارا کو چھوڑ دوں گا تو وہ جیت جائیں لیکن میں الگ گھر میں شفٹ ہو گیا اور میں نے ان کو ہرا دیا اب وہ اپنی ہار تو نہیں پھولے گی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانتا بھائی میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ماں ماں اپنے بچوں کو لے کے ان کی چوکٹ پہ جاؤ گے تو تمہاری انا میں کوئی کمی نہیں آئی اس کی نہیں ضرورت یار میں کر لوں گا گزار میں جانتا ہوں جیس طرح تمہیں دردر سے پکڑ کے گزارا کرتا پکڑو ادھار دے رہا ہے جو کسی کو واقعی ادھار کی ضرورت ہونا تو اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی سمجھے مکان بدلو بھولیا ٹھیک کرو اور نوکری ڈھونڈو چلتا ہوں شکریہ 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 پاپا یہ دادی کا گھر ہے ہاں بیٹا تمہیں کام کرو خیراب کو پکھا پاپا تو ہم اندر کیوں نہیں جا رہے ابھی چلتے ہیں خیراب کو تو پکھا شکریہ میں اندر جا کے دیکھ رہا ہوں تمہیں میں آواز دوں گا اندر آ جانا ہوں ٹھیک شکریہ 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 بیلال کبھی پنات نہیں پاکے بتا رہی ہوں میں تجھ سے بھی میہ وفائی کرے گی یہ لڑکی جس دن تم پلٹ کر رہوکے تو میں بتاؤں گی کہ ماں اور بیبی کا کیا فرق ہوتا ہے امبر 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 چلو اندر چلو چلو اندر چلو امیم میرے بچے بھی ساتھ ہیں تو کہاں ہے بچے بلاؤ ان کو اندر امبر 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 بچے پاس امبر 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 اچھا سمجھ گئی میں تم نے اس کی مندت سماجت کی ہوگی ہاتھ پیر جوڑے ہوں گے لیکن وہ حرافت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے کیوں آئی گے ہمارے ناراضگی دور کرنے بھلا یہاں نہیں دادی وہ ممہ نے پاپا سے طلاق لے لیا کیا طلاق تمہاری بہن تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی لیکن تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ ہوگی ہے نا میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی اور مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے یہیں پھر ملیں گے کس بھی بچے کو جب بھی چھوڑ لگتی ہے تو وہ تارتا ہوا اپنی ماں کے پاس ہی آتا ہے اور اگر ماں ہی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے دوسریوں ماں کے ساتھ سارا کونی کو پیر کرنا چاہتا خیر اندر آب گلزار گلزار دیکھو کون آئے افروس کھلو گلزار یہ لو یہ گبارہ اب میر لی لہی ہے ہاں تاکہ تم بھی ان گباروں کی تارا ہوا میں اڑتے پھر ہو افروس مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم یوں بچوں سے دلنے آتا ایسے لگتا ہے جیسے ہم اکیلے نہیں ہیں بلال بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں مجھے یقین ہے کہ سارا باجی واپس ضرور آئیں گے یہ وقتی جدائی ہے جو کہ بہت جلد ختم ہو جائے گی افروس پلیز تم میرے بچوں کے سامنے اور میرے سامنے اس کا ذکر نہ کیا گئے بلال بھائی کلزار بلال بلال بھائی بلال بھائی چلو ہم اس کے ساتھ کھلتے ہیں پردوں کے پیچھے ایک آنگل ہے اس آنگل میں کلا ہوں دخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی پہت ہے آسو جیسے دریا پانی اے آ강 مصارا گی سر کیا یہ میں پم جائے نیا بڑھا پڑھیں اسے پڑھیں اس کو میں دیکھیں ہوں سر کھیا دیکھنے گیا آپ کو تو فون دیکھیں گیا سی فرسط نہیں نہیں سر فون تابعی کچھ کام کیسی ہے جو بھی ڈرافٹ بنایا کریں میں سارا اسے دوبارہ پڑھا کریں پروف ریڈن کے لئے پرنہ سب کا وقت زائع ہوتا ہے سر میں نے پروف ریڈن کی تھی میں غلط بیاں نہیں کر رہا ہوں نہیں نہیں سر میرا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ام سو سوری میں اس کو کریک کر گیا آپ کو دوبارہ ایمیل کر دیتی ہوں صرف کریک نہیں کر دی ڈرافٹ دوبارہ بنانے اس میں کلاس ہانی چاہیے بچوں کا ہمورک نہیں بنانے کو دیا میں نے آپ لیکن سر دوبارہ بنانے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے مجھے آج یہ پرفیکٹ چاہیے سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے دو بار پہلے بھی آفیس ٹائمنگ کے بات میں ہاں کام کرتی رہی ہوں آفیس میں بیٹھ کر اب آپ چاہرے گے پھر میں مجھ سے کچھ کروں سارا آپ یہ کام کرنے آپ جوڑ چھوڑ دیں گھر بیٹھ اگر آپ نے آرگیمنٹ ہی کرنا اگر آپ نے جوڑ کرنی ہے تو آپ کو کام بار بار کتا ملے گی مجھے بھی آگے جواب دینا ہوتا ہے چیز سر گلزار گلزار بیٹھا کہاں ہوں پاپا میں ہی رہا باہر ادھر آؤ میرے پاس چیز پاپا یہ کس کے پیسے میرے نہیں پاپا تو پھر یہ تم جیبوں میں کیا دیکھ رہا وہ تا بس ایسی اچھا رات کو جب ہم یہاں سوئے تھے تو ادھر تو کوئی پیسے نہیں تھے صبح اٹھے تو پیسے کہاں سے آ رہا پاپا ممہ جنگی پاپا ساف ساف بتاتے ہیں تم نے محلے سے یا اپنی امی کے بیگ سے چوڑی تو نہیں کی نہیں نہیں پاپا میں چوری نہیں کرتا تو پھر کیا آسمان سے ٹکیا دیکھو گلتا لوگ اکثر اپنے برے حالات کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں میں نے تم پر آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن اگر مجھے یہ پتا چلا کہ تم نے چوری کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اچھا پاپا میں آپ کوئی نہ بتا دیتا ہوں یہ پیسے مجھے افروض کھالا نہیں دیتے افروض کھالا جی پاپا انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا ممہ نے ان سے میری لئے اور مننے کے لئے بھیجوایا تھے کل صبح جب وہ آئی تھی تو انہوں نے یہ پیسے مجھے دیتے بھاری ممہ نے اے اللہ اے کمبخت اس وقت کون آگیا تھک چور کے بیٹھیں اے رک جاؤ بھائی رک جاؤ کون بے سبرا آگیا ہے اللہ ماف کر دے نا جانے کون بے سبرا سارا اے سارا کہا ہوں تم اے کیا ہو گیا سارا سماغ تو نہیں خراب ہو گیا تیرے باپ کا گھر ہے جو مو تھا کے چلا رہے سارا کہا سارا کو بلائیں آپ کیوں بلاؤں آواز نیچی رکھ کے بات کرو تمہارے پیر کی جوتی نہیں رہی اب وہ میں آپ کے موہ نہیں لگنا چاہرہ بلائیں سارا کو اے میں تمہیں کہا موہ لگاتی تھی وہ تو میری بیٹی نے تمہیں سر کا تاج بنا لیا ورنہ تم جیسوں کو تم جیسوں کو تو میں جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں آپ سارا کو بلائیں ہیں یا نہیں بات سارا نیچے کر ہاں اگر تُو نے میری بیٹی سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے نا تو اس سے دور رہ ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا سمجھا آپ بھی اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھا دیں کہ وہ میری بچوں سے دور رہ ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور یہ پکڑے پیسے اور اسے سمجھا دیجئے گا کہ ہم کو بیکاری نہیں ہے جو میرے پیچھے سے آگے بچوں کو پیسے دے جاتی ہے میرے بچے میرے ساتھ رہ رہے ہیں کسی یتیم خانے میں نہیں رہ رہے ہیں اور اسے سمجھا دیجئے گا کہ اگر ہم بھوکے بھی مر رہے ہوں تو پلٹ کے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے سبر کا امتحان مت لے لڑکی اور تو اور تیرا باپ میرے معاملات سے ذرا دور رہو سمجھے ورنہ بہت برا ہوگا پتہ ہے مجھ میں اببو میں اور آپ میں کیا فرق ہے ہم دونوں دلوں کو جوڑنے کے لیے پل بن جاتے ہیں سب کیا آپ اور ملیہ باجے دلوں میں دیوار بن کر فاصلے پیدا کر دیئے پلٹ کو تو میں گرا دھو پہلے اور سنیم کتھ آگتوں پلٹ کو تلم arbitrہر اس کے در کے دشمن افروز away جان سے ماردوں گے سے میں اور اور لوڑ امی ارے ہاں کیا کہہ رہے ہو بھائی ارے خائدیت تو ہے بیٹا تم آج واپس کیسے آگے جلدی امی مجھے جاب مل گئی ارے بھائی مبارک بیٹا بہت بہت مبارک ارے بھائی یہ تو سرسر امی کے دعاوں کے نتیجہ ہے آپ نے اس گھر میں قدم رکھا اور آپ برسر روزگار ہو گئے ورنہ سنائے آپ تو پچھلے تین مہینے سے اپنی بیوی کے پاس آفیسوں کی خاک چھان رہے تھے نہیں امی آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنی مرضی کی جاب ملی ہے میں اپنے ساتھ خیرت کو بھی رکھ سکتا ہوں اچھا امی آپ کو پتا ہے یہ وہی آفیس ہے جن کے ایچ آر کو میں نے انٹیویو دیا تھا پہلے تو انہوں نے مجھے منع کر دیا لیکن جب بوس کو پتا چلا تو انہوں نے کال کر کے مجھے خود بلائے وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن خیرت کو تمہیں دفتر لے جانے کی کیا ضرورت ہے ابھی ہم ہیں نا سنبھال لیں گے بچی کو میں جانتا ہوں امی لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ بہت جیسے لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں جو دوسروں کی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں ارے بھائی پھر تو آدھی سیلوی ضرور میری ہوگی کیونکہ گھر پہ بچے تو امی میں ہی سنبھالتی ہوں نا ارے کیا تیری کیا میری ہم دونوں کوئی جدہ تھوڑی ہیں یہ لو چلو مکھائی کھا بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے ابو اب روز کیسی ہے اے پتا تمہاری ماں جو ہے نا انسان نہیں ہے حیوان ہے میں نے سوچا وزیتا کی جیانت ہو جائے ابو طبیعت کیسی ہے اس کی وہ ٹھیک تو ہے نا بس اللہ کے اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے پھول میں لطبت تھی بے ہوش تھی جب جہاں دیکھیں اگر میری بھٹی کی کچھ ہو گیا ہے میں اسی کے پاس دیکھ رہوں گا وہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں آپ بیٹھ رہے ہیں اچھے آپ کی مطلوبہ نمبر سے تلحال راپ در ممکی نہیں ایسے کرتے ہیں کہ لنچ کے بعد میں تمہیں تمہارا آفس دکھاتا ہوں اور لوگوں سے بھی ملوانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیلو رامین کو درہ بولا اچھے ٹھیک ہے جیسے وہ آئے گے اس کو میرے کمرے میں بھیج سنا ٹھیک ہے رامین کے پاس دو رسپونسیبیٹی ایک ہے مانیجمنٹ اور دوسرا ہے دستر بیشن میں چاہتا ہوں کہ تم دستر بیشن کو دے دروں ٹریک سن ہو جائنے گا جی سن ہے کمیر سر 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 ہمیرش لیٹو کاری نو نو touch یہ بیلال صاحب ہے یہ ایک دوس کی جگہ ہے آپ ڈیو بیشی چیہ کلی جو جائے ہو جائے آپ لے گے جائیں آفیس دکھائیے اور فائن에 ہیڑا چی چلے بیشی بیشی جلو بیشی 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 موسیقی 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 بلال نے ایک اور بلینڈر مارا ہے میری بہن ہوسپٹیلائز ہے کب سے ہم لوگ یہی پر ہیں ہوسپٹل میں موسیقی موسیقی مجھے آپ سے بات کریں چلی موسیقی 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 ہمارا کو ڈسکس نہیں کرتا ہے دنیا میں سپریشنز ہوتی ہیں بروکن فیملیز بھی ہوتی ہیں مگر ماں باپ اپنے بچوں کا برابر کا خیال رکھتا ہے اس میں کسی کی ایگو کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے تم نے تو سارا کی بیچاری بہن کو ہسپیٹل پہنچا دیا ہسپیٹل؟ ہسپیٹل؟ ام سو سوری افروز آپ کیوں سواری بولدر امیلال بھائی؟ آپ کا اس میں کوئی کسور نہیں تھا میں میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں مجھے پہلے ہی تم سے بات کر لینی چاہیے تھی لیکن شاید ماں کا ہی نہیں ملا ان کے اندر تو پہلے سے ہی علاوہ پکرا تھا آپ تو بس ایک پہانہ بھنے امیلال بھائی امیلال بھائی میں تو سارا دن سیریوں پر دورتا ہوں لیکن کبھی نہیں کرو اچھے تو گر کے بھی نہیں گرتے بیٹا یہ تو ہم بڑے ہیں جو کہیں طرح سے بار بار بیرتے ہیں اسے آپ مams آپ آپ مام آپ آپ نہیں نہیں آئے مجھ سے ملنے بلجی پلیز مات جائیں یہ سکم میں نے آپ دونوں کے لئے کھائیں تھوڑی دن میرے پاس بیٹھ جائیں ہی تمہاری اس سوک اور خودداری کی وجہ سے میری بہن ہسپٹلائز ہے آج تم نے امی کی موپر پیسے مارے امی کا خوصہ پڑک گیا اچھا انہوں نے صرف اس کو اس چیز کی سزا دی ہے کہ وہ مجھ سے اور میرے بچوں سے تعلق کرتی ہے کاش تم اپنی ماں کی طرح نہ ہوتی اور اپنے پاپ کی طرح ہوتی تو آج ہم سکون سے ہوتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں میں ایسی نہیں ہوں میں نے یہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا تمہاری این ہی حرکتوں نے ہمیں ڈبو دیا بیلال ہم ڈوبے نہیں ہیں ہم تہر رہے ہیں بلکہ تم ہمیں توفان میں چھوڑ کر خود اکیلے کنارے پہ آگئی ہیں ہاں کیونکہ آرلک ہونے کا فیصلہ میں نے ہی کیا ہے نا تو تم اور دنیا والے تو مجھے ہی الزام دو گے لیکن ایک بات یاد آتا مستر بیلال مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دو دنوں کی اس بھمر میں گھومتی ہے زندگی دیکھتا ہوں خواب میں بس جھومتی ہے زندگی دکھ سکھ تو آتے جاتے ہیں میں دکھ ہی کیوں جھیلا ہوں اسلام علیکم امی والیکم سلام ملیا ملیا پوچھ اپنے باپ سے کیا ہو گیا کھسک گیا ہے دماں کہاں لے کے جا رہے ہیں بستر اپنا کیا ہو ابو آپ کو بس ویٹا میں اب اس عورت کے ساتھ مزید ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا امبر پوپو یہ کیا ہے میں نے تمہیں مسالوں لانے کو کہا تھا نا آپ نے سرف لانے کو کہا تھا اچھا تو میں پاگل ہوں مجھے مسالے کی ضرورت پیڑے گیا اور میں تم سے سرف مانگ باؤں گی دکاندار والے انکر نے سرف دے دیا پیسے دو اور یہ پیسے کم کیوں ہے یہ سامان اتنے کا ہی آیا تھا مجھے بتاو کہ سامان کتنے کا آیا ہے بچپن سے اس گھر کا سودا سرف میں لے کر آتی رہی ہوں تمہارا باپ تو کسی کام کا تھا نہیں امی سارے گھر کا کام بھی مجھ سے کرواتی تھی اور میرے موں کانے والا چھین چھین کے تمہارے باپ کے موں میں ٹھوز دیتی تھی اسی لئے مجھے بتا ہے سامان کتنے کا آیا ہے پیسے واپس دو دکاندار والے انکل نے اتنے ہی پیسے واپس کیا وہ بھائی دکاندار انکل نے اتنے پیسے دیا تو اتنے پیسے لے آئے سرف دیا تم سرف لے آئے تم انسان ہو یا کوئی بھیر بکڑی جو کسی کے میں کہنے میں آ جاتے ہو اپنا کوئی بھیجا نہیں ہے تمہارے سر میں ہرے امبر کیا ہو گیا ہے تم کو کس بات کا تم غصہ اتار رہی ہے اس بچے سے امی کہو کچھ لے کے کچھ آتا ہے پیسے بھی کم لے کر آیا ہے آج پیسوں میں ڈنڈی ماری ہے کل پتہ نہیں کیا کیا گل کے لائے گا اور پلیز امی مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ میں نے اس کو بازار کیوں بھیجا کیونکہ آج کل سب بچے سودا لے کر آتے ہیں جاؤ واپس جاؤ واپس مسالہ لے کر رہا ہوں جاؤ آو بہتا چھلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں آجو آو موسیقی تم نے کیا کہا باز سے کہ وہ مجھے یہاں سے نکال دے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میں نے نکالنے کا تو کہا ہی میں صرف یہ کہا کہ میرا روم بدل دے بات تو ایک ہی ہے نا تم مجھے یہاں سے نکلوا کر میری انسٹ نہیں کر سکتے سونا تم نے رامین میں نے صرف بہت سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ کے کام نہیں کر سکتا پھر تمہیں نا پسند کر جائے بھی موسیقی 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 کیا کہہ رہتے تو پاپا کو بتاؤ گیا ہاں بہت بوری ہے ارے میں کتنی بوری ہوں یہ تم نے دیکھا ہی کہا ہے آؤ میں تمہیں دکھاتے ہوں میں کتنی بوری ہوں یہ اسری میں تمہاری بہن کے مو پہ لگا دوں گی نے 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 پلیز آ پیرا منی کو کچھ نہیں کرے پلیز دیکھو گلزار مزید بتتمیزیا کی نا تو یہ گرم اسری تمہارے یا منی کے مو پہ لگا دوں گی اور پھر بولوں گی کہ بچے کھیلتے ہوئے اس طرح پہ کر گئے نے آ پیرا پلیز منی کو بھی کچھ نہیں کرے اور مجھے بھی کچھ نہیں کرے آپ جو کہیں گے وہ میں کہوں گا بلکہ سمان بھی لے آنگا تم تک بابا کو بتاؤ گی نا ہاں نے نے بابا کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی ہاں سچ میرا بچہ ایسے روتے نہیں ہیں تم تو میرے بھائی کے بیٹے ہو نا میں تمہاری پپا ہوں تم سے بہت پیار کرتی ہوں ہاں روتے نہیں ہیں جا جا امی آج مجھے پہلی سیلریو ملی ہے میں فیل پہ جانا تو میں نے سوچا آدھی سیلری آپ کو دعاف کرتا جا یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا بیٹا اتنے پیسے لے کے نہیں جانا چاہیے فیل پہ امی میں آپ کو پوری سیلری دے دیتا لیکن مجھے گلزار کا ایڈمیشن کروانا ہے وہ بھی پرسو پاپا پرسو کیوں کلی کروا دے نا میرا سکول کے ایڈمیشن میری جان میں کل ذرا بیزی ہوں کل مجھے قاضی صاحب کے آفز جانے دوسری طلاق کیلئے دوسری طلاق تو کیا تم نے دوسری شادی کر لی تھی ارے نہیں یہ وہی سارا والا معاملہ ہے مگر بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ طلاق ہو چکی ہے ہاں ہو تو چکی ہے لیکن کل میں دوسری طلاق دوں گا اور اگلے مہینے تیسری طلاق آپ کو کتنی حیرانگی سے مجھے نہ دیکھیں طلاق دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے خیر مجھے دیر ہو رہی ہے میں شام کو آ کے آپ کو ڈیٹیل میں پوری بات سمجھا دوں گا ارے بیٹا میری آنکھوں میں دھول مت جھوکو صاف صاف بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے نہیں کہا نا مجھے دیر ہو رہی ہے میں رات کو آ کے آپ کو پوری بات تفصیل سے سمجھا دوں گا خدا حافظ خدا حافظ اببو وہ وہاں دوسری طلاق لینے گئے ہیں آپ اتنے آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں بیٹا میں نے اپنا خون جلانا چھوڑ دیا اببو آج آپ کا خون جل رہا ہے کل آپ کا دل جلے گا اگر آپ نے موقع گوا دیا تو کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے اببو اببو کر آپ نے کسی بھی طرح کال کر کر دوسری طلاق رکوا دی تو پہلی والی طلاق خود با خود منسوق ہو جائے گی سوچیں مت اببو کال کریں منا کریں ہونے لیس اببو کرنے دوں گی فون میں میرے جیتے جی سارا کو اس کے فیصلے سے کوئی نہیں پلٹا سکتا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ میرا بھی ایک فیصلہ سنویں اگر باجی نے بلال بھائی سے طلاق لی تو بلال بھائی سے میں خود شادی کروں گی برگل ہو گئی ہے جب بھکواس کر رہی ہے آفروز میں وہ ہی کہہ رہی ہوں جو میں کر کر دکھاؤں گی طلاق میں اتنا وقت سوچ بچار کے لیے دیا جاتا ہے سارا بی بی اور بلال بی بی کیا اس ماہ کے دوران آپ نے اپنے فیصلے پر نظر سانے کی آپ کو لگا کہ آپ کا یہ اقدام محض جذباتی ہے اور اس کے آپ کی زندگیوں پر آپ کے بچوں کی زندگیوں پر اور آپ کے خاندانوں پر غلط اثر پڑ سکتا ہے یا پھر آپ کا یہی فیصلہ درست ہے اور اسے برکرا درنا چاہیے بی بی سارا میں بلال بن حاشن اپنے پورے ہوش و حواس گواہان کے روبر آپ کو اس عصباتی زندگی سے خارج کرتے ہوئے طلاق دیتا ہوں موسیقی 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 دفین گوھ خواب میں بس جھومتی ہے زندگی دکھ سکھ تو آتے جاتے ہیں میں دکھ ہی کیوں جھیلا ہوں پردوں کے پیچھے ایک آنگن ہے اس آنگن میں اکھیلا ہوں رخ پہ لکھی ہے گلزار جلدی کرو دیر ہو رہی ہے بلال یہ بٹا ٹکڑوں میں طلاق ہوتے ہو تو میں نے پہلی باری سنائے ہم ہی ہماری کل اس موضوع پر تفصیلیں بات ہوئی تھی آپ پھر وہی بات لے کے بیٹھ گئی ہیں گلزار گلزار جلدی کرو یار یہ تم نے شیٹ کیسے پہنی ہے اس جو جلدی سے صحیح کرو پاپا جلدی جلدی میں ہو گیا نا اور میں پہلے دفعہ سکول تھوٹھ جا رہوں پہلے بھی جاتا تھا تمہاری جب باقاعدہ طلاق ہو جاتی نے تب تمہیں واپس آنا چاہیے تھا ہمیں باقاعدہ طلاق بھی ہو جائے گی آپ بے فکر ہو جائے ہیں اور میری بات سنتے جاؤ تمہاری بیوی دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھے ہمیں میں بھی اپنی بیوی کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ زندگی میں نہیں برداشت کرنا چاہتا چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے ہم جا رہے ہیں خدا حافظ ایسے کیا دیکھ رہے ہو نہیں مانی نا آپ نے میری بات خفروز تم پتہ نے اپنے کام سے کام رکھنا کب سکھوں گی آپ تو سکھ گئی نا اپنے کام سے کام رکھنا آپ کو پتہ میں نے امی اور عبود سے وعدہ کیا اگر آپ نے طلاق لی تو میں بلال بھائی سے خود شادی کریں گی کیا کر رہے ہو تو کوئی تام بولا تھا نا میرے دو میں میرا ہمبک زیادہ ہے اور اصل ہم کا جو برک ہے وہ کون کرے گا تمہارا باب بعد میں چلے جمبا میں کیا تمہاری نوکرانی ہو جو بعد میں الگ سے آکے تمہیں یاد دلاؤں گی اور گی آنشک اس کو دکھا رہے ہو ہرے امبر کیا کر رہی ہو تم یہ بہت بتمیز بچہ ہے اتنا سا گھر کا کام بولا تو بتمیز ہی کرنے لگا مجھ سے جا رہو میں پیسے دیں کہاں اے دیو تو خیرہ بہت ب인데 کوئی بھی نہیں کیا ہوتی ہے مالکہ میری بچی من مالکہ چلے کیا کیا ہے میرے مونی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے تو اپنے کمرے میں گئی ہوں تھوڑی دیر کے لئے بیٹ پہ گرا ہوا دودھ اس باق کی گوائی دے رہا ہے کہ تم کافی دیر سے باہر تھی اتنا خیال ہے تو چھوڑا ہے اس کو اس کی ماں کے باس ہم کسی کا کھاتے ہیں جو لوگ کی باتیں سنتے ہو رہے ہیں میں اس کو اپنے سات آفس لے کے جانے والا تھا مجھے پتا تھا کہ پرائے بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا پتا نہیں میں نے کیوں اپنی ماں کی بات سن لی پاپا ہمیں واپس اپنے گھر جانے ہیں بیٹا وہ ہمارا گھر نہیں تھا تو پاپا ایک اور کرائے کا گھر لے کر وہاں پہ شفت ہو جاتے ہیں بیٹا اب یہ ہمارا گھر ہے لیکن پاپا مجھے آنے رہنا کیوں توس پاپا نئی رہنا منی کو کیا منی کو پاپا منی کو مستری وہ گھر مستری یہ اسی میں تمہاری بہر کے موگے لگا دنی کنسار بیٹا کیا بات ہے کس چیز کی پریشانی ہے کچھ نہیں بابا کل صبح سکول جانے نا بھر سکول جانے نا ہرے بلال بیٹا تم اس بچی کو تو دفتر لے کے مت جاؤ امی میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا پاپا آپ منی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں آپ منی کا بہت اچھے سے خیال لگتے ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے تم بچی کو باہر نہیں لے جا سکتے امی لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم تمہاری بچی کو نہیں سوال سکیں لوگ کچھ نہیں سوچے دادی منی پاپا کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے امی آپ کی اسی سوچ کی وجہ سے میں بچوں کو یہاں چھوڑ کی کیا تھا ارے بیٹا تم انسان سے اونچ نیچ ہوئی جاتی ہے کبھی کبھی تو سگی ماں اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی امی تو میں آپ سے گھلا تو نہیں کر رہا نا میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کسی پر بوجھنی بنا کر رکھنا چاہتا اسی وجہ سے تو میں نے ان کو ان کی سگی ماں سے دور کر دی چلو کچھ ساتھ چلو روخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی آپ کو میری فون پر بات کرنے سے پروبلم ہو اپنی روتے ہوئی بچی آپ آفیس لگیا ہے آپی تو چوبیس گلٹے فون پر لگی ہوئی ہوتی ہے نا ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے لیکن آپ کو تو میری بیٹی تین چار بار روتے ہوئے نظر آگئی اسی وہاں چھوڑ کر آنا تھا جہاں تین چار مرتبہ اسے رونا چاہیے تھا یہ آفیس ہے کوئی ڈے کیئر سینٹر نہیں ہاں آپ نے صحیح کہا کہ یہ ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے لیکن آپ بھی تو باہر جا کے بات کر سکتی ہیں نا یہ کوئی پی سیو بھی نہیں ہے آفیس اس میں کال پر بات کرنا اللہ ہوتا ہے مجھے بھی اس آفیس پر اپنی بیٹی کو لے کے آنا اللہ ہوتا ہے آپ کا دماغ تو جگہ پر ہے جی میرا دماغ جگہ پر ہے میں نے خاص طور پر اپنے باہر سے پرمیشن لیے اور میری یہاں جاپ کرنے کی کنڈیشن بھی یہی تھا ایڈونٹ بلیو یہ اگر آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہنی بھئیس اگر آپ سارا کے ساتھ سری سے چلتے ہیں تو اپنی بچی ایسا کیرے سمحالہ نہیں پڑتی آپ کو آپ میرے پرسنل معاملات میں یوں نہیں بات کر سکتے میں بھی آپ کے ساتھ پرسنل ہو سکتا لیکن میں اپنے کام سے کام رکھتا گھٹ اسیس گھٹن میں کام نہیں سکتا ہلو اسلام علیکم غنی انکر میں آفروز بات کر رہی ہوں آفروز کیسی ہو تمہارا نمبر کیوں بن جا رہا ہے گلزار بھی تمہیں کافی مس کرتا ہے اگر آپ ایک کام کریں تو گلزار مجاہندہ کبھی مس نہیں کرے گا کون سا کام شادی کریں گے آم مجھ سے تم یہ کیا کہہ رہی ہو آفروز میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں سیدھی سی بات ہے آفروز تمہارا دماغ تو صحیح ہے تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی بھاجی کی طلاق پوری ہونے کے بعد آپ کی ساپکا بیوی بن جائیں گی پھر تمہیں شادی کر سب کیوں آپ سے ہلو ساپکاہ اپنا فون سنبھال کے رکھا کرو اپنے پاس تمہاری لادلی اس پون پہ بلال سے اپنی شادی کی بات کر رہی ارے میں کتنی بری ہوں یہ تم نے دیکھا ہی کہا ہے آو میں تمہیں دکھاتے ہوں میں کتنی بری ہوں یہ اس لیے میں تمہاری بہن کے موو بے لگا دوں گی واہ بھائی دکاندار انکل نے اتنے پیسے دیا تو اتنے پیسے لے آئے سرف دیا تم سرف لے آئے تم انسان ہو یا کئی بھیر بگری اور صبح نے باپ سے کیا کہہ رہے تھے ہاں کہ منی کو باہر لے کر جائیں آفیس میں گھر میں کوئی خیال لکھنے والا نہیں ہے دن سے رات تم لوگوں کی خدمت کرتی ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا رونا نہیں رونا نہیں ورنہ کھال اتار دوں گی موسیقی 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 ٹھیک ہے صاحب آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھا کریں بہت شکری امی شکر ہے خدا کا بیٹا تم مل گئے چلو موہا دھولو میں کھانا لگواتی ہوں تم لوگوں کے لیے سکول کے پیچھے جا کے کیوں سوئے تھے وہ پاپا میں آپ کے انتظار کر رہا تھا بیٹا تو تم میرا انتظار گیٹ پر بھی تو کر سکتے تھے نا اگر مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی تو اس میں کونسی پرابلم تھی تم واپس گھر آ سکتے تھے اب اتنے چھوٹے بچے تو نہیں ہونا تم وہ پاپا مجھے نا بھوٹ لگی تھی تو پیچھے سکول کے رول سمسے والا آئیوہ تھا تو اس کے بعد اس کے بعد تو تم گھر آ سکتے تھے نا بچے میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں وہ پاپا کرانے کا دل نہیں کرتا کیوں؟ کیوں دل نہیں کرتا؟ ماما کی عادت یہ ہے گزار میں نے تمہیں کتنی بات کہا ہے کہ اپنی ماں کا نام نہ لیا گا آج پورا دن صرف تمہاری وجہ سے زائے ہو گا موسیقی 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 گزار موسیقی 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 یہاں تک پہنچی ہوں کیوں کیا ہوا افروز خلا آپ آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتی ہے آپ کو بتے میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں پلیز آپ مجھے ملنے آئے کریں پلیز کیا افروز تم پاگل تو نہیں ہوگا یہ آپ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں اپنا رشتہ آپ کی گھر خود لے کر آئی ہوں افراز میں پورا وقت کے بات سوچتا رہا ہوں لیکن میں تمہیں کال نہیں کریں میں تمہارے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرنہ چاہت mounting میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں نے بھی ایسا کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اب سوچ لیا اور آپ بھی سوچ میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تو کیا تلاک کے بات آپ کبھی شاcotیں گے کبھی بھی نہیں ہر مرد ایسے کہے لیکن عمل نہیں کرتا سامکہ assist chleter اور میرا تو ایکسپیڈینسی اتنا برا تھا کہ میں پھر سے یہ جوا کیوں کھیلوں گا انسان اسے بھی بورے ایکسپیئنس بھول جاتا کیونکہ وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے اور ویسے بھی کچھ عرصے بعد تو آپ شادی کر ہی لیں پرنا آپ کی ماہ بہن کسی عورت سے شادی کروا دیں گی تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں تم ایسا کیوں چاہتی کیونکہ مجھے یہی بہتر لگتا ہے آپ کے لئے بچوں کے لئے اور میرے لئے کہیں تم سارا کو پرووک تو نہیں کرنا چاہ رہے کہ سارا اپنا طلاق کا ڈیسیزن واپس لے لے اب آپ میں ہی نیت پر شک کر لیں مجھے آفیس جانا ہے یہ میرے سوالات کا جواب نہیں ہے افروض میرے پاس تمہارے سارے سوالوں کا جواب نہیں ہے پرس تمہارے لئے بہتر یہ ہوگا کہ تم اس وقت شرافت سے گھر چلی جائے مجھے آفیس جانا ہے اور گلزار کو سکول بھی جانا ہے ٹھیک ہے آپ آفیس جائیں میں گلزار کو سکول بھی جانا ہے نہیں تمہارا بہت چھوکی ہے میں خود اسے لے جاؤ گا پر مجھے وہ بہت یاد کرتا ہے کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لوں گے تو اس کے لئے اچھا ہو جائے گا موسیقی موسیقی افروض موسیقی تو جب نے اپنے سونے کی پڑی ہوئی ہے ادھر وہ بھاگ گئی ہے منوز گھر سے بھاگ گئی؟ اور کر سپارشیں اور کر ہمایتیں اس کی کہ کھلا چھوڑ دو کھلا چھوڑ دو ایرے کیا شور بچایا وہاں سارا محلہ سن رہا ہے ایرے تم صبح صبح گئے کہا تھے ایرے پناہ ناشتہ دینے گیا تھا اور کیا ناشتہ لینے گئے تھے گھر پہ رہتے ہیں مرد کچھ مسرے مسائل دیکھنے کے لیے بھاگ گئیے تھے گھر پہی بھاگ گئی؟ ایرے مو کھولے کھڑے روگے جا کے دونڈا اسے بھاگ گئی؟ بھاگ گئی؟ ایرے تونے کیا سردیا گئی؟ مجھے معاو جی کیا مدد آپ سے کیا گرہی ہے مجھے تم بھاگ گئی؟ ایرے کرو تم اور بھوگ جو ملے بھروز بھاگ مر کے ہی وہ منہوس میرا فون لے کیا میرا فون لے کیا بھاگ گئی؟ اور اس کو چھوٹ رامین جو کہتی ہے وہ کر کے رہتی ہے دیکھنا اس کو یہاں ٹکنے نہیں دے گی کس کو کر رہی ہو تو بھی پتہ چک جاتا میرا فون نہیں اٹھا جو انکل انکل کے چپچے ہیں میری بیٹی نے تمہارے بچوں کے معاملات میں دخل اندازی چھوڑ دی تو تم نے میری دوسری بیٹی کو بہکانا شروع کر دیا میں نے کسی کو بھی نہیں بہکایا مجھے لگ رہا ہے آپ کو غلط سہمی ہوئی ہے ہماری تو رک رک سے واقف ہوں میں ارے تم نے اپنی چرد زبانی سے سارا کو اپنا سیر بنا لیا لیکن افروز کو تمہارے جال میں ہرگز نہیں فسنے دوں گی میں کہا ہے وہ اس وقت افروز میرے پاس آئی تھی لیکن میں نے اسے واپس بھیج دیا اچھا یعنی وہ تمہارے پاس ہی ہے سن رہے ہو اپنی بھگوڑی بیٹی کے کرتو آٹیا آپ میرا یقین کریں افروز جو کچھ بھی کہہ رہی ہے اس میں ذرا سی بھی میری رضانی شامل ہے یہ سرا سرا اس کی اپنی سوچ ہے ارے تم سے تو اچھی طرح واقف ہوں میں جھوٹے کون سی منہوز گھڑی تھی جب تمہاری نظر سارا پہ پڑھی تھی اور تم ہمارے گلے پڑ گئے اللہ پوچھے گا تمہیں ارے میری بچی تو تمہارے بچوں کو بکتے نہیں آتی تھی اور تم نے اسی کو سبق پڑھانا شروع کر دیا اللہ پوچھے گا تمہیں کہر پڑے گا رب کا تم پہ موسیقی بروس کی بچی آج اگر تجھے میں چھوڑ گئی تو میں اپنے سگوں کی نہیں ہوں سمجھے تو بروس دیکھ رہے ہو غنی اپنی اس لادلی نافرمان کو مار مجھے نہیں نہیں یہ تمہیں آپ کے لئے لائن مارے مجھے آج مجھے مجھے اتنا مارے مجھے اتنا مارے کہ میرا کام ہی تمام ہو جائے چھوڑیے گا نہیں مجھے تاکہ بار بار کے ہوسپیٹر کے بل بندنے سے جان چھوٹ جائے آپ لوگوں کی لینا لے مارے مجھے کہیں تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں میں بھاگنا ہوتا نا مجھے تو واپس نہ آتی میں جائنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں جائنے آپ کو کمرے میں بند کر لے مجھے جائنے آپ کو کمرے میں بند کر lہ چھوڑیے مجھے مجھے موسیقی موسیقی فائل کھا گئی جی مسیمیم یہ جو ابھی میٹنگ ہے اس کی پریزنٹیشن ہونی ہے یہ فائل آپ کے پاس ہے اچھا ڈھونڈے کتے جا سکتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے فائل چاہیے جاؤ ڈھونڈو جی جی سر آپ بے فکر رہے ہیں یہ پروجیکٹ ہاتھ سے نہیں جائے گا جی نہیں میری فائل نہیں کہیں نہیں کہیں گئی فائل واشروم گیا تھا میں وہاں نہ بھولیا سر کہیں بھی نہیں ہے واشروم میں آپ کے روم میں ہر چکر دیکھتی کمچھا سکتی صرف لیپ ٹاپ میں بیکپ تو ہو کھا نا آپ کے پاس پیکپ تو ہے لیکن وہ الگ الگ پولڈرز میں ہے اس بھی نہیں کیا کھتا تو سر میں لیپ ٹاپ لے کر آتی ہوں آپ پریزنٹیشن تو دے 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 میں ہلپ کرتی ہوں آپ کی پریزنٹیشن بھی سہی نہیں پائے گی اور امپریشن الگ خدا ہو خید لے کر آئے میں دیکھتا ہوں آپ کو چل ہی نکھا 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 نسارا سوری سیز آنکھ رگ رہتی لیڈی موسیقی آپ مجھے کہتی ہیں کہ مازی کو بھلا کر مستقبل کی بنیاد رکھیں اور مجھے ہی دفنانے کے لیے آپ مازی کے گڑے مردیں اکھار رہی ہیں کیا چاہتی ہیں کیا بگاڑا میں نے آپ کا ہاں سر میں کچھ سمجھی نہیں آپ سب کچھ سمجھ کر بھی ناسمجھ بنی رہتی ہیں اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی انجان بنی رہتی ہیں مجھے بتائیں میں نے کیا بگاڑا آپ کا سوائے کام پر سختی کرنے کے میں نے اور کیا زیادتی کیا آپ کے ساتھ سر میں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں بس کر دیں یہ سرسر کی رٹ سمجھائی آپ کو جب آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو تو زبان پر یہ بناوٹی احترام اچھا نہیں لگتا کیا ہوا عابد صاحب آپ بتا ہائپر کیا ہو رہے ہیں آپ تو خاموش ہی رہیں آپ کے کہنے پر مسیمی میں نے ان کو پوائنٹ کیا تھا آپ پر اعتبار کیا تھا سر اگر آپ مجھے میرا کسون نہیں بتائیں تو آپ زیادتی کریں گے میرے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اب جاننا چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کو نہیں پتا انہوں نے آج میری ٹیبل سے وہ فائل چھوڑی کیا جو آج کی پریزنٹیشن میں مجھے چاہیے تھی سر میں قسم خارے کو تیاروں میں نے وہ فائل نہیں چھڑا ہی میں چھوڑ نہیں ہوں کیوں قسم خاریاں آپ میں سی سی ٹی 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 فوٹیج میں دیکھ کے آرہا ہوں اب میری ٹیبل سے فائل اٹھا کے کمرے سے نکلتی نظر آرہی ہے مجھے سر وہ فائل تو سر یہ ہے یہ میں نے سائن کرنے کے لئے آپ کو ٹیبل پر رکھی دی اور اسی کو اٹھایا تھا میں نے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فائل یہ دکھا کے آپ کس کو دھوکہ دینے چاہ رہی ہیں مجھے آپ کی اصلیت میں جان چکا یہ اتنی خطرناک عورت ہے تین دن آپ میرے ساتھ مسلسل کام کرتی رہی دن رات آپ میرا اعتبار جیتنے کے لئے تاکہ پھر آپ اچھ مروار کریں آپ کچھ بھی مولی چاہیں گے میں سنتی رہوں گے اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے مسارہ آپ نے آج میرا کریئر تباہ کیا ہے آپ ایک پاگل نفسیاتی عورت ہیں سمجھ آئی آپ وہ عورت ہیں جو اپنا گھر نہیں بچا سکی بلال جیسے بے ضرور انسان کی زندگی تباہ کر دی آپ کے بچے بھی دربادر ہوں گے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کسی کی نہیں ہو سکتی ہڑیے شوش گوڈ بوئی موسیقی 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 تو تمہیں کیا لگتا ہے مرنی ہر وقت ہوتی رہے گی مرنی کو بھی حسنا آتا ہے کلزار آج مجھ سے ایک بات ہے کیسا ہوتا بکبہ تو مرنی کو ہمیشہ ہسا ہو کے لیکن مجھے تو شیڈو پپٹس برانہ ہی نہیں آتے آج کی پوری رات ہے ہمارے پاس میں تو میں سارے پپٹس سکھاؤں رخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی بہت ہے آسو جیسے دریا پانی پاس میرے آس چھپی ہے آس میں اپنی سانس جڑی ہے زخم سارے گن لیے ہیں آشک نینوں سے چھن لیے ہیں گمسم گمسم اندھیروں میں میں انمول صویرہ ہوں مردوں کے پیچھے ایک آگن ہے اس آگن میں اکیرا ہوں کان دھر ہے اب کان دھر ہے اب کان ہے بات تزاری روخ پہ لکھی ہے بس 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 ب موسیقی 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 اس کا سمجھ میں نہیں آرہا خیلد 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 میری بی 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 یہ کیا یہ کس نے کیا ہے خیلد میری بچی آجا 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 بس 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 گلدار گلدار خیلد خیلد کو کس نے سنکھ میں رکھا میں نے کیا آپ نے آپ کو کس نے کہا تھا ساری بچی رو رہی تھی تو باس نے کہا اس کا خیال رکھنے کے لئے ساری میرا فون آنگیا تھا اگل باس نے آپ کو خیال رکھنے کا کہا تھا تو آپ کو خیال رکھنے کا چاہیے تھا سنکھ میں چھوڑ کے کیوں آگئے آپ فون اس کی جان سے زیادہ امپورٹن تھا جو آپ نے سے چھوڑ کے آگئے پتہ نہیں آپ لوگ انسان بھی ہیں کے نہیں سمجھ دی رہتی مجھے آپ لوگوں کی گلدار 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 اٹھو کیا کر رہے ہو جی بابا میں نے جب تم سے کہا تھا کہ اپنی بہن کو اکھیلہ نہ چھوڑنا تو تم یہاں کیسے آئے بابا قسم سے اپنے سونے نہیں آئے تھا سونے نہیں آئے تھے میں سمجھ گیا یہ تصویر کو جو تم اپنے دل سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے نا اسے ہی دیکھتے دیکھتے تم سو گئے ہوگے بابا کیا بابا آج کے باب تمہیں اس تصویر کی ضرورت نہیں پڑے گی سو لیا تم نے چلو میرے ساتھ سر میں قسم خارے کو تیار ہوں میں نے وہ فائل نہیں چھڑا ہی میں چھوڑ نہیں ہوں کیوں قسم خاری آپ میں سی سی ٹی ٹی فوٹیج میں دیکھ کے آ رہا ہوں یہ دکھا کہ آپ کس کو دھوکہ دینے چاہ رہے ہیں مجھے یا خود کو آپ کی اصلیت میں جان چکا یہ اتنی خطرناک عورت ہیں تین دن آپ میرے ساتھ مسلسل کام کرتی رہیں دن رات میرا اعتبار چیتنے کے لیے تاکہ پھر آپ مجھ پروار کریں آپ وہ عورت ہیں جو اپنا گھر نہیں بچا سکیں بلال جیسے بے ضرور انسان کی زندگی تباہ کر دی آپ نے آپ کے بچے بھی دربدر ہوں گے آپ کی وجہ سے تم اپنا استیفہ مجھے ایمیل کرو گی یا میں تمہیں خود سسپینڈ کروں سر آپ جانتے ہیں کہ مجھے نوفری کی کوئی بیٹھ نہیں لیکن میں نے وہ سب جان پوچھ گئے نہیں کیا رامین تمہیں پتا ہے کہ تم نے ایک معصوم بچے کو سنگ کے نیچے کتنی دیر کے لیے رکھا do you know سر میں نے بیبی کبھی سمحہ نہیں ہے اس لیے مجھے کوئی ایکسپریئنس نہیں تھی یہ کوئی جواز نہیں ہے سر میں فون پر تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ سب کاف ہو کیا پورا آفیس جانتا ہے کہ آپ ہر وقت اپنے فون پر ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنا کام ختم کر لیتی ہیں ایک بچی کو نل کے نیچے رکھنے کے بعد تمہیں پتہ ہی نہیں چلا خود میں ایک جانتی ایسا کیوں اگر اس بچی کو کچھ ہو جاتا تو تم کیا کرتی اپنے آپ کو معاف کر سکتی تھی anyway اسطیفہ والی بات کو پھوچھو اور اپنے آپ کو سنبھالو تم نے صرف ایک بچی کو ہی نہیں بلکہ اس کے باپ کو پوری طرح سے ہرٹ کیا ہے میں سوری سر آئیت ایسا کچھ نہیں ہوگا سر اس پروجیک کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا ورنہ آپ بلا وجہ وہ فائل کاری میں کیسے بھول جاتے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ کچھ کاموں کے نہ ہونے میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے یہ اس پروجیک کے نہ ہونے کا اتنا افسوس نہیں جتنا آپ کو ہرٹ کرنے کا سر آپ آپ پہلے ہی بہت بار معذرت کر چکے ہیں اب مجھے مزید شرمندہ مت کیجے تو آپ کل آفیس آ جائیں گی جی تھانکیو سار آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کتنا بوجھ میرے دل سے اتار دی ترسٹ می اگر آپ مجھے معاف نہیں کرتی تو شاید یہ گلٹ ہی مجھے مارتے ہیں سر میں نے آپ سے کہا نہ اب آپ بھول جائے اس بات کو پلیز اب بھول جاؤں لیکن یہ بات نہیں بھولوں گا کہ اس کلتی نے مجھے آپ کو پہچاننے کا موقع تھی آپ کی قدر بڑھ گئی ہے میری نظر بہت دل سے محنت کی تھی آپ نے اس پروجیک میں مجھے ساتھ سر اب جو بھی نیو پروجیک مجھے دیں گے ای پرومیس میں اس پر دل لگا کر کام کروں گی تھانکیو سو مات ایک اور پروپوزل ہے میں اس پر کام شروع کرنے والا ہوں میرے پچھلے کلائن سے بڑی پارٹی ہے وہ مجھے اس پروجیک میں بھی آپ کی ضرورت ہوگی ضرور سر کیوں نے میں ایک دفع پھر یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں نے تمہیں ایک بہت اچھا انسان پایا میری کہی ہوئی گزری باتوں کو بھول کر آج کی باتوں کو یاد رکھنا پلیس چیز سو فیصد صحیح بات کی ہے بیٹا آبیر نے پرانی باتوں کو دل سے لگا کے رکھنے کا کیا فائدہ بھول جاؤ انہیں یہ کیا؟ خالی چائے بسکٹ پیٹر کھا رہی ہو بیٹا میں کچھ بناتا ہوں بیٹا میں کچھ بناتا ہوں کھانے کا تو احتمام ہونا چاہیے نو اس سے کیسے بیٹا نہیں آئے تھانکیو سو مچ میں چلتا ہوں آپ لوگوں نے وقت دیا بہت کنفیجنز تھی کلیر ہو گئی مجھے اجازت جی سب آمد ماشاءاللہ ماں اچھا لڑکا ہے میرا تو خوش نصیب ہوگی وہ ماں امی میں آفس جا رہا ہوں میری مانو تو خیرت کو لے کے مچ جاؤ دفتر ابھی ابھی تو اس کی طبیعت سمجھلی ہے تم جا کے دفتر میں کام میں لگ جاؤ گے اور خدا نہ کرے اس کی دوبارہ طبیعت نہ بگڑ جائے امی میں گلزار کو تو آپ کے پاس چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ وہ بڑا ہے اپنا خیال رکھ سکتا ہے لیکن خیرت کو میں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا افروز کا لاؤلی میں دیکھتا ہوں دیکھ رہے ہیں بھائی ماں کی بہن کے آتے ہی کیسے خوش ہو جاتا ہے سارا دن مو بنا کے رکھتا ہے اور جیسے افروز کا نام سنتا ہے فوراں کھل اٹھتا ہے ہم تو بھائی دشمن ہیں آپ کے بچوں کے بچہ ہے وہ بچہ ہے وہ رہنے دے بھائی بچوں کا دماغ بچوں میں ہی بنتا ہے بابی کو نہیں دیکھا کیسے اپنے گھر والوں کے لئے محبت ڈالیویا دل میں اور ایک آپ ہیں کبھی نہیں محبت ڈال پائے ہمارے لئے بچے کے دل میں بابا یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ خوشہ رہا ہوں میں خرد کی طرف پوچھ لیا ہے ہم سوری یہی وجہ سے ٹھپنہار پر کے کیا میں شکریہ اسلام علیکم والے کم اسلام امی یہ رامین ہے یہ میری آفس میں ساتھ کام کرتی ہیں یہ میری والدنہ اور یہ میری بہن پیٹا کو چائے پانی کا تو انتظام کرو نہیں آنٹی ابھی میری اور بلال پر آفیس دانے کا ٹائم ہے پھر کبھی آنگی سوارے بلال میں بہت شر ملدہ ہوں آپ سے چلے آفیس چلے ٹھیک ہمیں ہم جائے خدا حافظ خدا حافظ چلو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو بلال بہی کے بچوں کو باقائتہ ایک ماں کی ضرورت ہوگی اور بلال تو سارے دن گھر کے باہر ہوتے ہیں آپ اکیلے کیسے سنبھالیں گے بچوں کو میری بیٹی کبھی شادی نہیں کرے گی کیوں ارے یہ اس کا ذاتی معاملہ تم سے مطلب اچھا ٹھیک ہے مجھے آپ کی بیٹی کی موجودگی سے کوئی اعتراض نہیں آخر بلال کی بہن ہے وہ آنٹی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اچھی بیوی کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بہو بھی بن کر دکھاؤں گی کھانا بنانا بچوں کو سنبھالنا سب بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں اور بچے بہت جلدی معنوس بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے ایک منٹ یہ تم پہلیا کیا پجھوارہی ہو ساف ساف بتاؤ کہنا کیا چاہتی میں سمجھی کہ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں درست سرنٹی میں بلال بھر میں بلال کا رشتہ مانگنی آئی ہوں میں شادی کرنا چاہتی ہوں میں موسیقی 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 خلصار تم ایک بار میری بات سمجھنے کی کوشش کو بھرو نہیں سمجھنے مجھے آپ کی کوئی بات چلی جائے آپ یہاں سے اچھا تم ایک بار تھندے دماغ سے تو سوچو آپ بھی میری مممہ کی دشمن نکلی ایسا نہیں ہے گلزار میں پاپا کو بھلوں گا کہ آپ سے نہیں ملے میں بھی نہیں ملوں گا اور منی اسے بھی نہیں ملنے دوں گا موسیقی ہم دوست ہیں نا تو دوستوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں سمجھوں گا میں آپ کی بات آپ میری مممہ کو نہیں چاہتی واپس لانا تب ہی تو آپ باپا سے دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں نہیں گلزار میں تو تمہارے ماما اور باپا کو ملانے کی کوشش کر رہی ہوں جھوٹ جھوٹ بول دیں آپ آپ میری باپا کو مجھ سے چھین لیں گی میں باپا کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا اور نہ ہی دوسری مممہ لانے دوں گا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اس وقت کس کو موت پڑ گئی یہ اس کی بلال کی ماں ہے منحوس حرفہ یقیناً منتے کرنے کے لیے فون کر رہی ہوگی سارا کو منانے کی میں نہیں ماننے والی ہاں ہیلو بھئی تمہیں تو بڑا ناس تھا اپنی بیٹیوں پر ہر کسی کے آگے گنگاتی تھی ان کی تربیت کے اور میرے بیٹے کو گوستی تھی کہ تمہاری بیٹی کے اوپر جادو کر دیا ہے یہ جادو ٹونا جو ہے نا تم جیسوں کی لڑکیاں ہم جیسوں کے بیٹوں پر کرتی ہیں کیا آپ بکواس کر رہی ہو پہلے میری پوری بات سنو پھر تمہیں جو بکواس کر دیا نا تم کر لینا ابھی میرا بیٹا ایک بیٹی کے سہر سے باہر نہیں نکلا کہ دوسری بیٹی نے جادو منتر شروع کر دی ہے بھئی تم نے کہیں سنا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے گھر جا کر رشتے کی بھیک مانگتی پھریں آج افروز مجھ سے بلال کا ہاتھ مانگنے آئی تھی اگر تو یہ بات تم جانتی ہو تو بہت ہی بے شرم ہو اور اگر نہیں جانتی اپنی بیٹی کو لگام دو سمجھ میں آیا تو اس میں برائی کیا ہے لڑکیوں کا لڑکوں کے گھر رشتہ بھیجنا کوئی گناہ تو نہیں بیٹی ختیجہ نے بھی تو نبی تاک کے گھر اپنا عرصہ خود بھیجا تھا پاگل ہوگی تم پاگل اس گھر بھی سب لوگ پاگل ہیں اپنے جیسی پاگل اولاد کے سوا کچھ نہیں دیا مجھے کچھ نہیں دیا خیریت صبح صبح کہاں جا رہے ہو ہاں وہ ایک میٹنگ پر جانا ہے مجھے کہیں یہ وہی تو پارٹی نہیں ہے جہاں تم لاس ٹائم بے بی کو لے کر نہیں کہتے ہاں وہی غنین برادرز لیکن آج میں خیلت کو ساتھ لکھی جاہاں باس کو پتا ہے اس بات کا نہیں پر امشور باس اندیس ٹائم کریں اگر تم چاہو تو میں بے بی کا خیال رکھ لوں گے اگر تم اچھی طرح جانتی ہو میں خیلت کو کسی کے بھی ہاتھ پہ نہیں چھوڑتا لیکن جہاں تم جا رہے ہو لوگ بہت مو پھٹا ہے میں نہیں چاہتی وہاں کوئی بھی پرابلم ہو مجھے اب اس طرح کی چیزیں برداشت کرنے کی عادت ہے اگر ایسا ویسا کچھ بھی ہوا تو میں ادھر سے ایکسکیوز کر کے نکل آؤں گا تم تو نکل جاؤ گے لیکن کمپنی ایڈیل کھو دے گی ایک بار سوچ لو لیکن میں تمہیں رسپ نہیں کر سکتا وہ تو ماسوم بچی ہے میں اسے مافی نہیں مان سکتی لیکن کیا تم نے بھی مجھے دل سے ماف نہیں کیا میں خود کو ابھی تک ماف نہیں کر پائی لیکن میں نے اس بچی اور تمہیں جو بھی دوب دیا ہے اس کو سک میں بزرنا جاتی ہے اس ازالے کا ایک موقع نہیں دوگے مجھے ٹھیک ہے تانکیو پلیز ٹھیک کیا رو ٹھیک ہے 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 ویسے مجھے شیٹوس بنانے ہاتے نہیں تھے یوٹیوب پر دے اور آپ کے بیٹے گلزار کو تو بڑے اچھے بنانے ہاتے اس سے بھی سیکھ لیا ہاتھ پیاری بچے کلزار پاغل میں نے تمہے کہا تھا کہ اکیلے میں اپنے بابا سے بات کر گئے اور تم سب کے سامنے بات کر گئے خالا مجھے پتا نہیں چلا گلزار اب تم بڑے ہو جاؤ ان باتوں میں بہت محتاط رہا کروں کیوں اپنے دشمن بنا رہے ہو تم ہاں آپ خیر تو صحیح رہی ہیں لیکن دادی آمبر ہے نا مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دیتی وہ چاہے نا تو بات کرنے سے پہلے تمہارا گلہ گھوڑ نہیں ماما کو تو پرداشت کرنے سکتے وہ مجھے کیسے پرداشت کریں گی گلزار تو پھر اب میں کچھ نہ بول گا نہیں خاموش رہنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اور ویسے بھی خاموش رہنے سے لوگوں کو شئے ملتی ہے بات تم چھڑ چکے اور لوگوں کی نظروں میں آگے گا تمہیں اپنی بات منوانی پڑے گیا تو پھر دادی آمبر ہے نا بیٹ میں مداخلت کرنا شروع کر دینی تو تم تم کوشش کرو گلزار کے ان کے سامنے بات مت کرو اور دیکھو دنیا والی تو مداخلت کرتے ہیں ہمیں ڈٹا رہنا چاہیے دیکھو میں کیسے ڈٹی رہی ہوں میں ہی مخالفت تو سب کر رہے ہیں نا اچھا تم چھوڑوں میں بتاتا ہوں کہ تم اپنی بات کیسے ملوانی اب تم یہاں سے جاؤ یہ نا تمہاری امبر انٹی آجائے ٹھیک ہے نا پھر دیکھو پھر آمی با چھوڑے میرا راڈی 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 اری یہ کس طرح تم بچے کو گسیدھے لا رہی ہوں امی بس اب اس کی مزید طرف داری نہ کرنا آپ کو نہیں بتا اسکول میں کیا ہرکتے کرتا پھر رہے کیا کرتا پھر رہا ہے یہ اور افروز روزانہ اسکول کے باہر ملتے ہیں امی اسی لئے رات کو بلال بھے کی کان بھرتے ہوئے نا کیا گلچار بیٹا تم اسکول پڑھنے جاتے ہوئے اپنی خالہ سے امی ہمارے پیٹ پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے دیکھیں اب یا تو بلال بھے کو بولیں کہ اپنا بوریا بسرا سمیٹ کے اپنے بچوں سمید اس گھر سے نکل جائیں اور یا تو بولیں کہ یہ آنکھ مچولی کھیلنا بند کر دیں مجھے تو لگتا ہے بلال کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا وہ لڑکی خود آتی ہے اس سے ملنے کے لئے اور نہ بلال تمہیں کیوں بھیجے گا اسکول اسے بلانے کے لئے امی آپ کیوں بلال بھے کے معاملے میں ہمیشہ سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں نہیں چاہیے ہمیں ایسی تنخواہ ابو کی پنشن سے بھی تو گھر چل رہا تھا نا امی پھر سے ویسے ہی چلا لیں گے گیٹا جس دن یہ بات ثابت ہوگی نا جو تم چاہوگی میں وہ ہی کروں گی پھل ہر تم اس بچے کا پیچھا چھوڑ دو اسلام علیکم سر باشم سارا آپ جی سر کیا ہوا آپ آفیس ہی نہیں آرہے جی بس وہ پہلے تھروڈ انفیکشن ہوا اور پھر چیست انفیکشن بخار ہے سوپہ سے جانے کا نام ہی نہیں دے رہا اس کی آنہ سکا ام سو سوری سر مجھے آپ کے گھر آنا پڑا یہ پروجیکٹ آپ کو چیک کروانا بہت ضروری تھا نو پرولم آجے لیکن میرے میں بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے میں بیٹھ روم میں ریس کر رہا ہوں اُدھر بیٹھنا پڑے گا اگر آپ بورا نام آلے کوئی بات نہیں سر چلی آئی چیز آئیے آجے آجے سوری وہ دو تین دن سے چیزیں سو میٹھنے کا ٹائم نہیں ملا بیٹھے آپ نئی سی کلیں نئی سر اس طرح تو نہیں بیٹھ سکتی میں ہم چیزیں پھیلی ہی ہیں کمرے کی تو حالت بوری کر دی آپ نے رہنے رہنے سارا ہو جائے گا نہیں سر کچھ تو چیزیں اپنی جگہ پر جائے نا یہ واش روم میں رکھو جی رکھتے ہیں ماں رکھتے ہیں موسیقی سر آپ کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہو آپ آرام کریں میں آپ کے لئے سوپ بناتی تینکیو موسیقی 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 تمہیں کیوں مارتی ہے پتہ نہیں پاپا لیکن وہ بہت زیادہ مارتی ہے اچھا امبر نہیں پاپا آپ ان کو کیوں بطا رہے میں تو صرف آپ کو بطانا چاہتا ہوں چیٹا تم کو نباریس تو نہیں ہے امبر جی بھائی امبر اگر تمہاری مجھ سے نہیں بنتی تو تم اس بات کا حصہ تم ان پر اتار ہوگی مجھے پتہ تھا بھائی ایک نا ایک دن یہ ضرور ہونا ہے پہلے اب بھاوی کی باتوں میں آتے تھے اب اب بچوں کی باتوں میں آئیں گے میں صبح سے لیکے رات تک کام کرتی ہوں ان لوگوں کا خیال رکھتی ہوں سکول سے لینے جاتی ہوں مگر اب نہیں جاؤں گی بھائی پتہ ہے کیوں کیونکہ وہاں افروز سے ملتا ہے پوچھیں اس سے پوچھیں تم وہاں افروز سے ملتے ہو تو تمہیں یہ پٹیاں افروز پڑھاتی ہے نہیں پاپا وہ بس میں تمہاری کوئی بات نہیں سنرا گلزار تمہیں میں نے منع کر دیا کہ تم اب افروز سے نہیں ملوگے جب تک وہ تمہاری خالہ تھی تمہارا ملنا سہی تھا لیکن اب وہ تمہاری ماں بننے کی کوشش کر رہی ہے بس سمجھ آئیے کی نہیں نہیں کھاؤں گا میں آپ لوگ کے راسے کھانا بلکل بھی نہیں کھاؤں گا چاہ میں بھوکا کیوں چھوڑے چھوڑے جب بھوک نہیں لگ رہی تو کیا مسئبت آگئی امی آپ بھی نہ بس کر دیں ہر باپ پر در کے مارے گھر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں اس طرح نہیں چلتی زندگی کھانا تو تیرا باپ بکھائے گا دوس 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 جان لو کی تو مسکی میرا پیارا بیٹا تھوڑا سا کھانا کھانا اچھے بچے زدنی کرتے اچھا دادی کے ہاتھ سے کھالو آپ دادی نہیں ہے میری آپ بہت بری ہیں آپ نے میری ممہ بابا کوئی لگ کی ہیں آپ دادی نہیں دشمن ہیں میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے تم میری ماں اور اپنی دادی سے اتنی بتیں میزی کرو گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا گلزار گلزار بیٹا پریز کھانے کھالو بیٹا مجھے بتا ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پریز دروازے کھولو میرا بچہ ایسا ہوتا نا تو دن میں تارے دکھا دیتی اس کو تم نے جو آج اس بچے کے ساتھ کیا کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا امی ایسا بھی کیا کر دیا میں نے چھپ کرو اس سے پہلے کہ بھائی کا نزلہ تمہارے پر گرے چلو چل کے مناتے ہیں اس کے ساتھ گلزار میں مانتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی ہے یہ لیکن اس سے بڑی غلطی یہ تمہاری ہے مجھ سے کنچول نہیں ہوا یا دروازہ کھولو ایم سوری اور آ کر کھانا کھاؤ بیٹھا امی بس کریا آپ آپ رہنے دیں یہ میرا اور گلزار کا معاملہ ہے آپ دونوں چلے جائیں گلزار بیٹھا پلیز میری بات مانو اور باہر آ کر کھانا کھاؤ دیکھو اگر تم کبرے سے باہر نہ نکلے تو میں پوری رات یہیں گزار دوں گا اور میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں اگر تم باہر نہ نکلے تو میں پوری رات یہیں سوجاؤں گا موسیقی 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 کچار کچار بیٹا کچار بیٹا کچار بیٹا کچار بیٹا کیا بات ہے خیریت تو ہے امی میری آنکھ لگ گئی تھی اٹھ کے دیکھا تو دروازہ بھی کھلا ہوئا ہے گلزار نہیں ملنا ارے تو یہی کہیں ہوگا اس سختاں چلا جائے گا تمہیں پورے گھر میں کہیں نہیں مل رہا مجھے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا میں اسے دیکھ کیا رہا میرے خدا میرے خدا ایڈی اٹھ رہلا افوہ رامی مجھے تم سے ایک فیور چاہیے کیا تم کچھ کرتے تک خیرت کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو بات کیا ہے براد کیا تم پاگل بچہ گلزار گھر سے کہیں بہا گیا ہے جزباتی تھا ناراض تھا مجھے دہر ہے کہیں وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے مجھے اسے ڈھونڈنے جانا ہے مجھے اسے ڈھونڈنے جانا ہے سواری برلال تمہارا بہت سارا کام ہے اور تمہارا کام جس طرح ہوگا خیرت کی وجہ سے لیکن میں صرف تمہیں ٹرس کر سکتا ہوں ایڈن نو وائے لیکن میرا دل صرف تمہیں ٹرس کر رہا ہے اس وقت چکے گا فرنس فرنس یہ بھی رکو بھائی کون ہے بھائی کون ہے تم پھر یہاں وہ در حاصل میں اوہ اب میری بیٹی تمہارے بچوں کو خرچہ نہیں دیتی یہ پکی بات نہیں وہ در حاصل کلچار کہیں گھو گیا اور کہیں بھی نہیں مل رہا میں نے سوچا شاہد وہ یہاں آ گیا اوہل تو وہ یہاں آیا نہیں آ گیا تو میں اطلاع دے دوں اچھا لیکن اگر آپ آجا یقین نہیں آرہا تو اندر گھر کی تلاشی لے لو نہیں میں بس اسی یقین کر لو مجھے اوروں کے بچے پالنے کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں اور نہ ہی میری بچی یہ دردے سر پاننا چاہتی ہے اگر تمہارا بچہ گھومتا گھوماتا یہاں آ گیا تو فوراں کے فوراں واپس بھیجوں گی بے فکر رہوں موسیقی موسیقی مہرمی ہووووو اے بند کر یہ میز کا تواب کرنا پہلی ہی میرا دماغ چھکانے پہ نہیں ہے ہائے میں مرگی ارے یہ کیا کر دیا منحوس سارا یہ بلال کے پلے کو یہاں مت لائے کر سمجھائیے تجھے میرے گھر میں دھما چوکڑی مچاتا رہتا ہے ہم یہ میرے بھی بچے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم آئندہ یہاں نہیں آئیں گے یہ تو بہت اچھا بولا مت آنا آئندہ میرے گھر میں اور نہ ہی یہ مگر مچ کے آنسو بہایا کر میرے سامنے نہیں پسند تیرے آنسو پہنچنا مجھے سمجھائیے ارے لانت ایسی اولاد پہ جو اپنی اولاد کے لیے ماں کی قدر نہ کرے اوہ پلے یہ کرسی پوپس رکھ کے جاؤ نا بس بس یہی روک دے لیے یہ لیے تول سار تول سار تم یہاں کیا کر رہے ہوں گھر کے باہر تو یہ پتہ پا میں تمہیں دھونڈ دھونڈ کر پریشان ہو گئے مممہ پلیز اب پاپا کو مط بتانے پلیز مط بتانے میں پاپا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں نہیں بتاؤں گی لیکن تم یہاں آئے کیسے یہاں کیا کر رہے ہو تو مممہ میں میں نانی کے گھر میں بھی نہیں جاؤں گا واہنا واہنا پاپا کو پٹا دیں گی اور دوسرے لوگ وہ بھی تو بابا کو بتا سکتے ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن ہم دونوں الگ رہیں گے پلیز اچھا 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 آپ ریلیکس ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ میں ہوں نا آپ کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ یہ کام امبر کا ہے اس نے تمہیں بھاگنے پر بھی مشبور کیا اور دلال نے تم پر جو ہاتھ اٹھایا اس کا جواب تو اسے دینا ہی پڑے گا نہیں ماما پلیز بابا کو فون نہیں کرے کیوں فون نہ کرو میرا دل چاہ رہا ہے میں امبر سے جا کر بات کروں اور تم مجھے کہ رہے ہو کہ میں فون نہ کروں نہیں ماما پاپا کو پتے چل جائے گا کہ میں آپ کے پاس ہوں پتا چلتا ہے تو چل جائیں مجھے کسی کی پروانی ہے ماما وہ پھر آکا مجھے آپ کے پاس سے لے جائیں گے اور مجھے پاپا کے پاس نہیں رہنے پلیز آپ انہیں فون نہیں کریں لیکن کلزار انہیں پتا تو چلے اکر تمہارے ساتھ اس دن ہوا گیا تھا ماما پاپا کبھی بھی اپنی بات نہیں مانیں گی اور امبر آنٹی ان کو پتے چلے گا کہ میں نے آپ کو بتا ہے تو پھر وہ منی کو نقصان پہنچیں گی گزار منی کے لیے چھو تمہارے پاپا سے بات کرنا بہت ہی ضروری ہے ماما منی اب آنٹی کے پاس نہیں پاپا کے پاس ہے اور آنٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور پاپا کو پتے چلے گا تو پھر وہ گصہ ہو جائیں گی کہ تو پتا نہیں تمہارے باپ کی آنکھیں کب کھلیں گی پانا کھا لو بیٹا امی مجھے بھوک نہیں ہے ابھی کھانا ہوگا تو روم میں لے آنگی اچھا ٹھیک ہے جل سے تیری مرسی جی تم ہس کیوں رہی ہوگی تو اور کیا ضرور میں بلا آنٹی آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی ماں اور بہن بہت زمیدار ہیں اور سارا باجی بھی پانگلوں کی طرح امی بھروس آتا تھا فتہ نہیں آپ ان کو اپنے اوپر یقین کا بائیوہ افروس میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا امی گلزار کو کھانا کھلا رہی تھی اور گلزار ان سے بات بیجی کر رہا تلال بھائی کبھی کبھال آنکھوں دیکھا تجوی سچ نہیں ہوتا اور جس سچ کی تم بات کر رہی ہے جو گلزار نے تم سے کہا اس کی کیا گیارنٹی ہے کہ وہ سچ ہے میں بس اتنا جانتی ہوں کہ بچے جھوٹ رہیں گول دیں سارا باجی دروازہ کھولے کیا ہوگے کیوں دروازہ پیٹ رہی ہے کام کر رہی ہے وہ سارا باجی دروازہ کھولے دروازہ کھولے سارا باجی کیسی ماں ہے ہم یہاں گلزار کھل سباز اللہ پتہ ہے چوبیس گھنٹے ہوگے بلال بھائی کو سے ڈھونڈتے ہوئے یتیم خانوں سرٹ خانوں سے لے کر پورا شہد شان مارا اور آپ یہاں بیٹھ کر آفیس کا کام کریں رشتے ناتے کچھ نہیں ہوتے اصول میں تو شکایت آپ کو بلال بھائی سے لیکن آپ کو اپنے بیٹے کی فکر خود نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ باپ ہے اس کا وہ نہیں ڈھونڈیں گے تو کون ڈھونڈیں گے اور تم لوگ ایک بات نہیں سوچتے ارے جس طرح میری بچی نہیں رہ سکی اس کے ساتھ وہ بھی کئی بھاگیا ہوگا سوچو ذرا جو باپ اپنے بچے کو نہ سنبھال سکا وہ سارا کو کیا سنبھالتا پہلے انسان کو پہچانو پھر دوسروں کو تانے دو کیا سن کے آ جاتی ہے باہر سے نزلہ سارا ہم پہ گراتی سارا سارا تم نے میرے بچے کو کانا چھپایا ہے یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تو پہ پوچھتی کیوں نہیں ہوں تم اس کی ماں نہیں ہوں یا اس کی گمچھدگی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بہت فرق پڑتا ہے لیکن باکول تمہارے تم نے جو رسپونسیبیلیٹی اٹھائی بھی ان کی چلاک بننے کی کوشش نہ کرو تمہیں اگر جوزار کو میرے حوالے نہ کیا نا تو تمہارے نے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ میں نے اسے چھپا رکھا ہے تو پھر آؤ آ کر گھر کے تلاشی لے لو میں ایک بار نہیں سو بار آ کر تلاشی لوں گا اور تم کچھ نہیں کر پا ہوگی یہی تو میں کہہ رہی ہوں آؤ آ کر تلاشی لے لو گھر کی وہ بچہ ہے کوئی سوری نہیں ہے تو چھپ جائے گا اگر یقین نہیں ہے تو ہم ہی اب اسے پوچھ لو بلکہ تمہاری وہ جاسوس افروس وہ بھی گھر میں موجود ہیں اگر زیادہ تسلی کرنے کا دلچارہ ہے تو اس سے پوچھ لو کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی لو یہ کمرہ سٹ کرتی تھی اللہ ماف کر دے بھائی اس طرح کے کام کو تو میں بیمانی کا کام کہتی ہوں چوری کہتی دلچاری تو لینی ہی نہیں ہے نا اپنے کندوں پر بس ماں ہے اس عمر میں کرے کام اے اے پاگل تو نہیں ہوگی یہ لڑکی دستر کے نیچے کھانا ایک منٹ لگتا ہے باورچی خانے میں چھوڑنے میں اپر اوپر سے موچھے موچھے ساف کر کے کہتی یہ کام ہو یہ لڑکی بھی نا بھولے گی نہیں اس چلات کے پلے کو کباری یہ کیوں دینا پڑے گا یہ جانا اسلام علیکم امی علیکم اسلام کیا ہو گیا امی مجھے فون کر کے بلایا ہے خیریت ہے اے بیٹا عبد نے دعوت قبول کر لی آج کی اب اتنے سارے کام ہیں تم نے میں نے ہی کرنے آنا دفتر کے کاموں کا کیا ہے وہ تو ہوتے رہیں گے بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں چل شاباش پٹا پٹ پرس رکھ اور آج اب آورچی خانے میں جی اچھا میرے بیٹا آپ برا نہیں مانی اگر میں آپ سے کوئی اشاروں میں بات نہیں کروں گی بلکل سیدھی سیدھی بات ہے کیونکہ ہمیں ذرا اس معاملے میں تھوڑی جلدی ہے کس معاملے میں ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ بلال کو پسند کرتی ہیں یہ تو صرف امارا خیال ہے اب یقین تو آپ بلائیں گی نا حسنم جی آپ لوگوں نے مجھے کسی اور کام سے بلایا ہے ہمارے لیے بلال بھائی کی زندگی سوارنے سے بڑا اور کوئی کام ہے ساری آنٹی سمجھ رہی تھی کہ آپ کے اور بلال کی دلدیان جو مسلس ریننگ ہو گئی ہے اسے آپ میری ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں بیٹا اے خلافات تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اور ہم بکت کے ساتھ ساتھ بلال کے تمام گلے شکفے دور کر دیں گے بلکہ خود بھی سمجھوتا کر لیں گے اس وقت جو ہم نے آپ سے امید لگائی اس کا جواب اگر آپ دے دیں ساری آنٹی ہم بر لیکن میں بلال کو اس طرح نہ پسا نہیں کرتی ہاں وہ میرا بہت اچھا دوست ہے ہماری درمیان ایک بہت اچھی انڈسٹانڈنگ ہے دیکھیں اگر آپ اس انڈسٹانڈنگ کو ایک اچھے رشتے میں تبدیل کر لیں گی تو ابھی تو کئی بری بات نہیں ہے نا دیکھیں یہ صرف ہمارا خیال ہے اب باقی کی جو باتیں ہیں وہ تو آپ دونوں ہی کریں گے نا بیٹھا بیٹھا ویسے تو رشتے کی بات بڑوں سے جا کر کی جاتی ہے ہم آپ کا ارادہ جاننا چاہ رہے تھے خوش ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کہوں کیا نہ کہوں دیکھیں ہم لوگ کوئی روک ٹوک والے لوگ نہیں ہیں سارا بھابی کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہا تھا وہ تو خود بلال بھائی کو چھوڑ کے چلے گئی تھی اور بعد میں انہوں نے خود بھی بلال بھائی کو چھوڑ دیا ہے نا امی اب بیٹھا ویسے بھی بلال شادی تو ضرور کرے گا اگر اس سے دوبارہ سارا جیسی لڑکی مل گئی تو اس کی زندگی بھی عذاب جائے گی اور ہماری بھی اس لئے ہم نے جو امید آپ سے لگائی ہے اس کا کچھ جاننا چاہ رہے تھے ساری آنٹی ابھی تو میں کچھ نہیں کہا رہے لیکن میں آپ کو سوچ کر باتا ہوں گے اچھا یہ لوگ یہ لے نا بسکٹی چاہی بھی پی لے بھی لے آنٹی اتنے تکلوف کی کیا ضرورتی بس وانڈش کر لیتے مقصد کھانا تھوڑی تھا آپ لوگوں سے ملنا تھا بیٹھا میں نے تو کہا تھا لیکن آج کل کے بچے سنتے ہیں بڑوں کی کہنے لگی نہیں عابد صاحب پہلی بار گھر ترشیف لارے ہیں خاتر توازوں میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے تھانکی سو مچ سار بیٹھا بیٹھا یہ جگھٹا سامنے سے جگھٹا ایک تو لینا پڑے گا بیٹھا اتنے پیار سے بنایا اس بہت چکے ہیں اور یہ اچاری ہیدر آبادی مرگی یہ خاص ڈش ہے سارا کی نہیں آنکی پھانکی سو مچ میرا پیٹ بھر گیا فل ہو گیا بیٹھا جلدی کیسے پیٹ بھر گیا بیٹھا ابھی تو اور بھی لوازمات باگتی ہیں اور پھر یہ میتھا یہ بادامی کھیر بنائی اس بیٹھا بیٹھا جیں گے اگر، بیٹھا 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 اگر آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جائیں گے ری انکل آپ نے میرے دل کی نہیں میدے کی بات چیلی تانکیو سو ماج نبج سارا میں سوچھا تا کہ خورت اوفس ترکی وقت اپنے اکتنا دیر شا کھانا ملایا ہم سپرائز وہ یہ کھانا میں آری کم وقت ہی بناتے ہیں کھانا جز دن سارا کھانا بناتے ہیں اس دن ہم سب انگلیاں چاڑتے رہ جاتے ہیں کیوں مالیا ہاں میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ٹھیک ٹھیک ہاں فروس بولو کیسے انسان ہیں آپ یہاں آپ کی بیوی کی دوسری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھا شاید تم مجھے اس وقت کال کر کے گلزار کے بارے بھی کوئی اطلاع دو اطلاع بھائی اگر آپ دونوں طلاق نہ لیتے تو آج گلزار آپ لوگ کے ساتھ ہوتا یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ یہ اور مجھے ان فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آپ دونوں کی یہی ہٹ دھرمی رہی نا تو ایک دن آپ لوگ منی کو بھی کھو دیں گے میں نے تم سے کہا نا فروس کہ مجھے ان فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے پھر جب آپ کی اپنی بیوی کی آپ کی دوست سے شادی ہو جائے گی نا پھر پوچھوں گی میں آپ سے کون میرا کون سا دوست آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں سارا جس سے چاہے شادی کرے مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے نہیں عابد سے ہمیں سارا باجی کو عابد کے حق میں ہجاب قبول کروا کر رہیں گے رکھ پہ لکھی ہے بچپن کہانی بہت ہے او سو جیسے دریا پانی سارا بکی جا میں مہمان کو دروازے تک رخصت کر کے آؤں نہیں نہیں آٹی تینکی سو مچ اس کی ضرورت نہیں ہے میں چلا جاؤں گا بتا ہے یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے جا اچھا بتا اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے چلتا ہوں پھر میں موسیقی ٹھیک موسیقی موسیقی اچھا جس کو پورے شہر میں ڈھونڈا جا رہا ہے اس کو آپ یہاں چھپا کر بیٹھیں ہیں اب تو دیکھ لیا نا خدا کیلئے آہستہ بولو باجی آپ کو شخص کا ذرا بھی احساس نہیں ہے جو اتنے دنوں سے بلزار کے پیچھے پاگل بنا پھر رہا ہے آہستہ بولو افروز آہستہ بولو امی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی آپ کو پتا بھی ہے وہ شخص نہ گھر کا رہا نہ نوکری کا نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ ہی اپنے آپ کا حفوظ تم بلزار کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی سنا تم نے باجی مجھ سے یہ دوگلا پن نہیں ہوتا پہلے تو آپ بچوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں گئیں اب ان کو اپنے آغوش میں چھپائے بیٹھیں ایک فیصلہ کر لینا باجی یا تو یہاں کی ہو جائیں یا وہاں کی ہو جائیں اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کا دھوکہ دیں نا چھوڑنے ہاتھ چھوڑتی ہوں تمہارے ہاتھ کے دیکھو تم تم میری پیاری بہن ہو نا دیکھو پلیز اپنا مو بند رکھو کسی کو پتا چاہیے نا تو بہت مسیبت ہو چاہیے میرے لیے میں کونوں کو بندوبست کروں گی لیکن باجی یہ تو زیادتی ہے بیمانی ہے اگر آپ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تو بلال بھائی کے پاس واپس چلی جائے نا ختم کرنے یہ فاصلے جو آپ نے اپنے اور بلال بھائی کے بیچ ڈالے ہو دو دلوں کی اس بھار میں گھومتی ہے زندگی آپ لوگ گھوش میں تو ہے آپ لوگ میرے بارے میں رامیوں سے کیسے باگ کر سکتے ہیں بیٹا وہ لڑکی تو خود بھی رازی ہے بھائی وہ آپ کو پسند کرتی ہے مگر کہ نہیں سکتی آپ سے مگر مجھے تو اس کے آج سک کسی بھی روائیے سے ایسا نہیں لگا ارے تو تم اپنے خول سے باہر نکلو گے تب تو تمہیں دوسروں کے روائیے نظر آئیں گے بھائی ہم نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لئے محبت دیکھی ہے اسی لئے ایسی بات کی ہے میرا بچہ یہاں غائب ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا میری اتنی بری حالت ہے اور آپ لوگوں کو یہاں میری شادی کی پڑھی ہوئی ہے ارے ایک غائب ہو گیا ہے تو کیا میں دوسرے کو بھی کھو بیٹھوں اس گھر میں گلزار کے لئے ماتب ہو رہا ہے اب میں دوسرے کا ماتب نہیں برداشت کر سکتی امی آپ پریشان نہ ہو ایسے نہ کریں آپ کا بلیڈ پریشر آئے ہو جائے گا بھائی بھی دکھی ہیں ہم اس وقت ان سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ارے تو پھر کس سے بات کروں میں جا کے پہلے بات نہیں کی تو یہ سارا کو لے کر آگیا جسے ہم آج تک بھگت رہے ہیں ارے یہ اگر میرے پاس واپس لوٹ کے نہ آتا تو میں کبھی بھی کچھ نہ کرتی کیونکہ میں اس کو بھول چکی تھی اپنے دل سے نکال چکی تھی لیکن اب یہ میرے سامنے ہے تو میں کیسے اس کی مریوی شکل روز دیکھوں امی میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ کو بھی میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے میں پہلے ہی ایک سامپ کا ڈسا ہوں اور اب آپ مجھے دوسرے سامپ کے بل میں نہیں دھکیل سکتی سارا تمہاری بہت بڑی غلطی تھی اور ان غلطیوں سے ہی سبق سیکھنا ہوتا ہے تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پھر تم یہاں موجود کیوں ایسا تو نہیں لگتا کہ تمہارے کھانے کے بدلے میں میں تمہیں دنر کروا رہا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بہت گزار ہوں آپ تو مجھے آپ کہہ کے مقاطب کرتے تھے آج تم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں اس پروفیشنل رشتے کو پرسنل رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بہتر کلوک ہونا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بہتر کلوک ہونا چاہتا ہوں آپ مزاگ کر رہے ہیں سارا مجھے زندگی میں جیسے لائف پارٹنوں کی ضرورت کی تلاش تھی وہ تم اور یہ بات میں نے اس دن محسوس کی جس دن بیماری میں تم نے میرا خیال نہیں رکھا میری بے کھان کی اس دن کی بات آج تک دل میں اس لئے رہی کہ تمہیں ہمت نہیں کرتا ہوں اب گینٹی کا اورڈ کانسل کرتے ہیں میں باہر ویٹ کر رہے ہیں آج ہے ام ساری رامی ام ریلی ساری تم کیوں ساری کر رہے ہو میں جانتا ہوں تم مرابط میں خانوش ہوں لیکن امی اور امبر نے تمہیں اس رشتے اور شادی کے حوالے سے جتنا فورس کیا ہے اس پر پہنچے میں میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانتا ہوں پلیز مائن نہ کرنا میں کیوں برا مانوں کی بڑے بزرگت اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا میں برا نہیں مانتے ان کی باتوں کا شکریہ تم نے یہ کہ کر میرے دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا تم یقین کرو میں رات بھر سو نہیں پا رہا تھا لیکن اب میں ریلیکس ہو میں تمہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں سوچ کر اپنی رات کی نہیں خراب کیوں کر رہا ہوں آف لیا ہے نا تم نے سرکون سے آرام کرو باہر باہر ٹھیک باہر اب کل بھی ان کے ساتھ دعوت میں تھی اور پھر آج آپ ان کے ساتھ ڈینر پہ بھی گئی ہیں ایک منٹ تمہیں کس نے بتایا کہ میں عابد انکل کے ساتھ ڈینر پر گئی ہیں؟ اچنانی اور ملیہ کھلا بات گئیں میں نے سب سن لیا اور آج اب لیٹ بھی آئیں ہیں گلزار کسی کے بھی ساتھ ڈینر پر جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے اپنا رشتہ بنانے والے ممہ آپ نانی کا گھر چھوڑ دیں آپ پرامس کریں گی تو پھر میں بابا کو مناؤں گا اور پھر وہ بھی دادی کا گھر چھوڑ دیں گے پھر ہم الگ رہیں گے کیا ہو گیا تمہیں گلزار ایک چکہ تم باپا سے چھپتے پھیر رہے ہو اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ تم اس سے بات کرو گے اس کے لئے میں ان کے سامنے بھی جا سکتا ہوں چاہے وہ مجھے ڈانٹے ماریں جو بھی کریں میں ان سے معافی ماؤں گا اور ان کے پیل پکڑ کے انہیں مناوں گا پھر وہ مجھے معاف کر دیں گے اور پھر ہم ساتھ رہیں گے کلزار تم میری بات اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے ہو یونکہ گڑڈا گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ پہلے کھیل لیا پھر ناراض ہو گئے اور پھر سب لوگ راضی ہو گئے تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ میں اور تمہارے پاپا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہ افروس اس کی باتوں میں تو کبھی مت آنا اور یہ زیت بھی چھوڑ دو سنا تم نے اب جلدی سے فینش کر رہی اور پھر سو جاؤ گلزار کھانا کھاؤ کیا کر رہے ہو گلزار لکھ بل کی ہے بچپن کہانی کھو اسے بہت ہے این اسو جیسے دریا پانی موسیقی موسیقی میاں نکل آپ نے ہجے سے یہاں تم لوگوں کو کچھ دکھانا ہے مجھے یہاں بچائیں بچائیں غزب خدا کا جس بچے کے لیے پورے شہر میں دھندورہ پیٹا جا رہا ہے وہ اپنی ماں کی بغل میں میری آنکھوں میں دھول جھول کے بیٹھا ہوئے میرے گر میں بول بول کیا کروں تیرے سبھے پولیس میں دھول چوری کے الزوم میں تجھے تب پتہ چلے گا تجھے اور تیرے باپ ہو بس کردے بچہ ہے درا درا کے خوفزدادہ کٹ دیا چھوڑ اسے تیری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ تجھے تو سب بتا ہوگا یہ کب سے یہاں ہے بھٹکیو یہ آتما ہے تو سب کی ٹو میں لگی رہتی ہے نانا جس کے لیے پہلے سے یہاں مہربان آغوش ہو اسے آنے میں دیکھت کیسی ہوگی ابھی تیرے باپ کو بلاتی ہوں کہ آ کے لے جائے اپنے پلے کو ابھی سارا باجی ناراض ہو جائیں گی پہلے ان سے پوچھ لیں اس سے تو میں پوچھوں گی اچھی طرح پہلے اس پلے کو ٹھکانے لگا گا ارے افروز پون اندر کر دے افروز پون نہیں دینا ارے یہ پاگل ہے آجا گلزار آجا تو اپنی موت کو دعوت دے رہی ہے میں کہہ رہی ہے کہ فون دے دے مری ہلو سارا باجی افروز کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے چھوڑ دے سارے کام امی نے پکڑا اسے کیا تم بس اسے امی سے بچا کر رکھوں میں پوچھ رہی ہوں بس نکل رہی ہوں واپس سے چاہوں گے توڑ دوں گی تیری میں امی رکھ جائے وہی پر موبائل توڑ دوں گی آپ کا سارا باجی کے آنے تک انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد جو کرنا ہو کرتی رہیے گا پون دو تم نے تو کہا تا باجی کے آنے کے بعد بات کریں گے مجھ سے پرائے بچوں کی آؤ بھگت نہیں ہوتی اس کے باپ کو بھلاؤں گی میں یہ میری بھی اولاد ہے اولاد باپ کی ہوتی ہے اور جب تُو اس کی نہیں رہی تو یہ کہاں سے تیرا ہو گیا ٹھیک ہے ملائیں آپ فون کریں فون بلال کو لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر آپ نے بلال کو فون کر کے گلزار کے بارے میں کچھ بتایا یا اسے اس گھر میں برداشت نہیں کیا تو میں گلزار کے ساتھ ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی سمجھیں آپ؟ گلزار چلو مجھے لگتا تھا تم ایک پراؤڈ اور کھمنڈی لڑکی لیکن تم دوسروں سے مختلف ہیں مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ مجھے بہت اچھا دوست ہوئی اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی اس دوستی کو فی الحال کسی اور رشتے میں نہ بتایا کیونکہ ایسا کرنا قبل اس وقت ہوگا اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی اچھے دوست نہیں بن پا ایک دم ٹپیکل ہزبن اور وائف بن جاتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس ریلیشنشپ کو ذرا اور وقت دینا چاہیے اگر وقت نے علاؤ کیا تو ہم ایک دوسرے کے لائف پارٹنس بن جائیں گے اور اگر نہیں علاؤ کیا تو ہم ایک دوسرے کے دوست ہی رہیں گے اور دونوں سیچویشنز مجھے کبھون رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اب برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں مہم اعتمد کرنا عمی میں ابھی میں اس وقت کوئی بھی وعدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں میں تو فون کرنے کی پوزیشن میں ہوں གپنے بچوں کو بلیک میل کرنے والی سنگ دل ماں اس گھر کے علاوہ کنی اور نہیں ملے گی اور بچے جو مرضی کریں جس طرح چاہیں ماں باپ کو بلیک میل کریں بات کرتی ہے سنگ دلی کی ارے اپنی منمانیاں کریں اور اس کے بعد موک ہی کھائیں وہ کوئی بات نہیں ہے ماں باپ اگر سختی کریں تو وہ بلیک میل ہو جاتا ہے لڑکی تو وعدہ کری ہے یا نہیں کری ماما وعدہ مت کرنا ٹھیک ہے میں اس قسطے کو بھی ختم ہوں امی امی رکھ جائیں رکھ جائیں یہاں پہ میں میں وعدہ کرتی ہوں طلاق ہونے کے بعد اور عدد پوری ہونے کے بعد میں میں آپس سے شادی کر دوں موسیقی 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 بات سمجھنے کی کوشش کرو گلزار اس وقت میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نہ میں تمہیں کھو سکتی ہوں اور نہ ہی امنی کی نرازکی مول لے سکتی ہوں موسیقی ویسے بھی ابھی طلاق ہونے میں اور عدد پوری ہونے میں بہت وقت ہے ہو سکتا ہے کہ امنی کا ارادہ بدل جائے موسیقی 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 آرے کھا لے کھانا کب تک یوں ہی بیٹھا رہے گا اس کے سامنے دھیٹ ہے بہی بہت لڑکا اچھا ہوا تو آگی بیٹا یہ دیکھ دوپہر میں کھانا بنایا آوازیں دیتی رہی دیتی رہی کمرے سے نکل کے نہیں دیا اب رات کا کھانا بنا رکھا ہے آدھے گھنٹے سے بت بنا بیٹھا ہے مجال ہے جو ایک نیوالہ لے لیا ہو کہہ کہہ کے تھک گئی پھر تو کہتی ہے تیرے بچے کا خیال نہیں رکھتی میں کھلا کھانا اپنے ہاتھوں سے اب اسے مجھ سے نہیں سنبھلتا گلزار کیا ہوا کیوں نہیں کھا رہے کھانا یہ دن بھر میرے پاپا کو گالی دیتی رہتی ہیں لو کر لو بات میں نے کب دیئے گالی زد کر رہا تھا دو چار بار میرے موں سے اس کے باپ کا نام نکل گیا اب کیا آسمانی مخلوق ہے وہ ہیں جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا امیہب خاموش رہے گلزار چلو آپ میں کھلا ہوں آپ نہیں کھائیں گی میرے صاحب جو نہیں کھاؤں گی میں بھی کھاؤں گی آپ کیسے آپ آبید انکل کے ساتھ کھا کر رہے ہیں نا یہ تم سے کس نے کہا اس لئے کیونکہ آپ آفیس سے اتنا لیٹ نہیں آتی ہاں آج کام زیادہ تھا نا اس لئے دیر ہو گئی ممہ مجھ سے جھوٹنی بولیں آپ کل نانی سے بھی کہہی تھی کہ میں آبید کے ساتھ گھومنے جاؤں گی اور آج آپ ان کے ساتھ گھومنے جائیں ان کے ساتھ ڈینر بھی کر کر آئی ہیں ارے ہاں کیا ہے جہاں بھی جائے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا بچہ ہے نا بچہ بن کے رہے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہو گیا امیہب کیسے بات کریں بچہ ہے کچھ تو لحاظ کریں ارے بیٹا ہوش کے نا کھن لے آج یہ پوچھ گچھ کر رہا ہے کل حکم چلائے گا تجھ پہ پہلے اس کے باپ کی غلامی کرتی ہے اب اس کی غلامی کر رہی ہے تیری کوئی اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کیا میں اپنے بچے کو خود ڈیل کر سکتی ہوں یا اس میں بھی ہوت آخرت کریں گی آپ بھاڑ میں جاؤ تمہارا بیٹا اٹھا نکھ رہے جلاد کے پلے کے دیکھا انہوں نے پھر میرے بابا کو کالی دی کالی نہیں دی نانو نے صرف ذکر کیا ہے ذکر نہیں ہے پاپا کی برائی ہے جو بار بار کہتی رہتی ہے تیرا باپ اگر تیری ماں کا خیال رکھتا مار پیٹ نہ کرتا فاقے نہ رولاتا اسے تو آج ضرورت تھی تیری ماں کو کسی اور کی پناہ تلاش کرنے کی ارے فاقے ایک دو دن ہوتے ہیں زندگی بھر نہیں ہوتے آیا بڑا باپ کی وقالت کرنے والا کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا امی کچھ تو خدا کا خوف کریں بچہ ہے وہ یہ کس طرح کا بچہ ہے اتنا اچھا ہوتا ہے اس کا باپ باپ تو اس کے ہاں سے بھاگ کے یہاں بنا لیتا جس باپ کے پاس سے خود بھاگ کے چھپے تیرے پاس اسی باپ کی طرف تیرا دماغ راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے پتہ تیرا دماغ خراب ہے پھر بھی تیرے سامنے عابد کی برائیاں کر کے اسے اور خراب کر رہا ہے دماغ میں نہیں آپ خراب کریے میری ممہ کا دیکھا دیکھا ہے نا اسی باپ کا بیٹا یہ تمیز تہذیب عدب ہے اس بچے کا گلزار اب تم چپ رہا ہوگے کچھ نہیں بولو گے امی آپ جائے اندر میں خود ڈیل کر لوں گے اسے بیٹا مجھے تو لگتا ہے یہ بھاگنا بھاگنا سب ایک ڈھونگ تھا یہ اس کے باپ کی اس غلیظ باپ کی غلیظ پلاننگ تاکہ یہ اپنے باپ کی وقالت کر سکے تیرے سامنے میرے بابا بورے نہیں ہیں آپ بوری ہیں آپ بھی میری ممہ کو میرے بابا کے خلاف ورگلاتی ہیں اور آپ نے ان کو جدہ کیا ہے آپ بوری ہیں بوری ہیں بوری گلزار باتمیزی کرتے ہو نانوں سے ہونا اسی باپ کا خون دیکھا دینا اپنی عقاد تم نے جو تفو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے باتمیزی کرتے ہو تم کہاں لے گئی تھی گلزار کو کب سے ڈھونڈ رہی ہو اسے درو مت گلزار اب کہیں نہیں جائے گا پہلے تو باپ نے تھپڑ مارا تھا تو اس کے پاس ماں کی گوت بچی تھی اب ماں نے تھپڑ مارا تو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں بچی ایسے بچے تو پھر تھپڑوں سے ہی سمجھوتا کر لیتے ہیں یہاں بھی تھپڑ وہاں بھی تھپڑ یہاں بھی نفرتیں وہاں بھی نفرتیں اسے تو اب شادی کے نام سے ہی ڈڑ لگنے لگ گیا کیا فائد ہے ایسے بچے پیدا کرنے کا جن کو جیتے جی ہی مار دیا جائے اصل کمال بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا اصل کمال ان کے ساتھ جینا ہوتا جو آپ اور بلال بھائی تو کبھی نہیں کر پائیں گے موسیقی ایسے باری گلزار پتہ نہیں کہا کی فریسٹریشن کہاں نکل گئی آئندہ میں آپ پر نہ ہاتھ اٹھاؤں گی نہ آپ کو کچھ کہاں گی موسیقی موسیقی رخ بلکی ہے بچپن کہانی موسیقی 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 بلال صاحب آپ کا بچہ سارا کے پاس ہے اگر آپ اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے سارا اور اس کی ماں کے ظلم سے بچائیں آپ کا ایک خیر خواہ رخصانہ یہ کیا کیا تم نے سارا سے وعدہ خلافی کر دی میرے پھر دکھ ہوگا اسے اور میرا خیال ہے کہ لانس ٹائن کا بریک بھی فتم ہو گیا ہے آپ پی لیں جوز میں بیٹ کر رہا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ اگر تمہیں میرے ساتھ گھومنا پھرنا کھانا پینا پسند نہیں آتی کیوں کیونکہ آپ اور امی مل کر میری کمزوری کا فائتہ اٹھانے اور مجھے آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے پر مجھبور کیا جانے اسکیوز می سارا میں تمہاری امی کے ساتھ مل کر ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہے ریلی جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ محبت کا اثھار کرتے ہیں جاتاتے ہیں تھوکتے نہیں ہیں اور یہاں لگتا ہے آپ کو تلاک لینے کے بعد ایک عورت پر کیا گوزر رہی ہوگی وہ اتنی آسانی سے ایک مرد کو بھول کر کسی اور میں انوالف ہو ستی ہے میرا گھر ٹوٹا ہے میرے بچے بکھرے ہیں اور یہ نوکری میں صرف اپنا دھیان بٹانے کے لئے کر رہی ہوں کسی کے ساتھ گھومنے پڑھنے کے لئے نہیں اور اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح جان پاتے ہیں کہ میں کس عذیت سے گزر رہی ہوں اس وقت چونکہ جیسی میں تکتی ہوں فیسی میں بالکل نہیں ہوں پھر آپ کو پتا ہے پروبرم کیا ہے آپ کو میرا ظاہر پسند ہے باتیں نہیں آپ سنمجھ کریں گے کہ میں کئی کہنا جاتے ہوں میرا خیال ہے کہ آپ آفیس سے آئے اور آپ دیکھا جاتے ہیں باتیں اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں خیلی آپ کے لئے آپ سو مشکہ مجھے جا ہوں گے دماغ خراب ہوگے تم لوگے ارے میں دیکھتی ہوں اب تو کیسے جاتی ہے یہاں آپ کو بیگ رکھنا ہے نا آپ رکھ لیے مجھے کوئی فرط نہیں ارے بیٹا بات تو سن بیٹا اس سے پہلے میں نے آج تک تیری کبھی اتنی منت سماجت کی ہے آج اگر کرنی ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا اچھے چل ٹھیک ہے اب سے میں تجھے کبھی عابد سے ملنے کا بھی نہیں کہوں گی بات عابد سے ملنے یا نہ ملنے کی نہیں یا کسی اور چیز کی بھی نہیں ہے بات آپ کلسار کی ہے گلزار کی لیے لینا چاہتی ہوں اس لیے آپ یہ سب باتیں کر کے میرا اور اپنا ٹائمز آیا مت کریں چلو گلزار بیٹا تو ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ میں ماں ہوں تیری اور میں حکم دیتی ہوں کہ تو رک جا گلزار باشی تم سے ہی امید نہیں تھی افراد باجی آپ غلط سمجھ رہے ہیں تم اس طرح اندر نہیں جا سکتے تم میرے بچے کو بغیر بتائے اپنے گھر میں چھپا سکتی ہو اور میں گھر کی تلاش ہی نہیں لے سکتا وہ میرا بھی بچہ ہے دیکھو بٹا بیرال بٹا ایسا کرتے ہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں میں اس انسان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور آپ کہہ رہے کہ میں اس سے بات کروں بیٹھ کر ہاپی لوگ اس سے بات کریں میں اس سے بات نہیں کروں گی پلس میں گلزار کی گمشدگی کی رپورٹ درچ ہے آپ لوگ انہیں بہت بڑا جرم کیا ہے میں پلس کو بلاؤں گا نہیں نہیں بیلال بٹا سارا نے ہمیں بھی نہیں بتایا ہم سے بھی چھپایا آرام سے بات کرنو سارا کے بھی جذبات کا خیال کرنو مجھے کسی کے جذبات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ بس گلزار کو میرے حوالے کر دیں دیکھو بٹا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے تم ایسا کرو فیلال اس کو چھوڑ دو کچھ تین کے بعد لے جانا اس طرح گلزار بھی خوش رہے گا اور سارا کو بھی سکون مل جائے گا صد کے جاؤں میں تمہارے اس مشورے کے ارے اتنی مہنگائی کے دور میں بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا میاں خرچہ کون اٹھائے گا بلال اٹھائے گا سارا اٹھائے گی ایک دوسرے سے الگ ہوئے یہ بچوں سے تو الگ نہیں ہوئے میں اپنا بچہ ایک دن اور بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا آپ پلیز میرا بچہ مجھے واپس کر دیں ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے پر آئے بچے پالنے کا سمجھے ارے لے جانے تو میاں سے بچہ اپنا کیوں خامکہ کے مزاگرات میں لگ گئے ہو یہ مسئلہ کشمیر ہے حل نہیں ہونے والا ارے تم تھوڑی دیر خاموش رہ سکتی ہو جو معاملہ باتچی سے تیہ ہو رہا ہے اس میں دھونچ دھمکی دے کے کیوں خراب کرنا چاہ رہی اس کو اچھا آپ لوگ یعنی میرا کام نہیں کری تھے میں خود ہی اپنے بچے کو لے کے جاؤں ہاں ہاں ہڑیے ملال سارا سارا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم شرافت سے اسے باہر نکال دو سارا مممہ مجھے پاپا کو مت لے کر جانے دینا پلیز میں پاپا کے ساتھ نہیں جاؤں گا ایسا نہیں ہونے دوں گی تم میرے پاس راؤ گے کسی کے پاس پہیں جاؤ گے تم سارا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ دروازہ توڑ کر گلجار کو یہاں سے لے جاؤں گا دروازہ کھولو آرے کیا کر رہے ہو بھائی دروازہ توڑو گے ہمارے گھر کا آپ کے دروازے کی قیمت دے دوں گا میں اوہ بھائی سب کو اپنی اپنی پڑی ہے یا بچے کیا سوچ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے بچے اگر آپ میں کتنا چاہے تو کیا ماں باپ کو اجادت دینی چاہیے نہیں کیونکہ بچوں کو اپنا اچھا اور برا بلکل نہیں پتا دروازے کھولو سارا سارا دروازے کھولو تم انسان ہوئے جانور تمہیں شرم نہیں آتی بچہ تمہار ساتھ نہیں جانا چاہتا کہ ہمار کر لے جاؤ گے اسے کیا کرو گے بھول گئے تو کس طرح پالاتا ہم نے اسے لیکن صرف تمہاری ہر دھرمیوں کی وجہ سے نہ آج میں رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ اور نہ بچے رہنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ چھوڑ دو بلال بلال تم اسے لیکی نہیں چاہتا بلال چھوڑو بلال چھوڑو بلال بلال چھوڑو اسے چھوڑو بلال چھوڑو اسے چھوڑو بلال بیٹا یہ تو کچھ طریقہ نہیں ہے تم ایسا کرو گلدال کو ابھی چھوڑ دو یہاں میں قسم کھاتا ہوں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں میں خود اسے تمہارے پر چھوڑنے آجوں گا بلال بلال اسے کہیں مت لکے جاؤ میں ہاتھ چھوڑتی ہوں تمہارے آگے تم جو کہوں گے میں کروں گی میں گلدال کو خود لکے آگے اسے مت لکے جاؤ اسے چھوڑ دو ابھی خدا کی بھی چھوڑ جاؤ اسے بلال بلال بہی بات سنیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گلدال کو میں آپ کے پاس خود لاؤں مجھ پہ تو بھروسہ ہے نا آپ کو گلدال اپنی ماں کے پاگر نہیں رہا پائے گا بلال بہی پلیس الہدگی کی بنیاد میں نے نہیں بلکہ اس نے رکھی تھی اگر میں سہرانہ تو سب کو سہرہ پڑے گا یہ سب وقتی جذبات ہیں ان سے نہ کوئی آز تک مرا ہے اور نہ ہی مرے گا میں نے بھی وقتی جذبات میں آ کر اس عورت سے شادی کی تھی اور آز تک پسٹا رہا ہوں لیکن اب میں پریکٹیکل ہو چکا ہوں اور میں بھی اپنے بچوں کو پریکٹیکل کرنا چاہتا ہوں شوڑ دو اسے شوڑ دو اسے شوڑ دو اسے بلال چھوڑ دو بلال چھوڑ دو اسے امی وہ لے گئے اسے بلال بلل امی ا 한�fe순 امی 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 موسیقی ابو کیسی طبیعت آپ کی ہرنا کشکر ہے ابو کہ آپ سے یہ سلامت ہے ابو پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہی رہتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان اس طرح ہمت ہارسے موسیقی ابو آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے لیس اپنا طال رکھیں تم نے تو میرا دلی میکار دیا تھا ابھی تو زندگی کے بہت سے سال ہمیں رفاقت میں گزار لیں اور تم ابھی سے دل ہار بیٹھے کیسی طبیعت ہے بس بتا ہے اللہ نے مجھ سے کئی خاص کام دینا ہے جو مجھے زندہ بچا لیا اللہ 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 موسیقی 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 کلیاب کیلئے آرے کیوں کسی طریقہ بہت شکریہ بٹا آنے کا شکریہ کہہ کر آپ شربندہ کر رہے ہیں پرایا سمجھتے ہیں کیا اور آنٹی آپ نے بھی نہیں بتایا مجھے انکل ٹرس می اگر مجھے پتا ہوتا میں کل ہاسپیٹل آ جاتا وہ تو آج سارا آفس نہیں آئی ہیں شمیم سے پوچھا تو مجھے پتا چلا آپ کی طریقہ کے بارے میں نہیں نہیں بیٹا خیال ہی نہیں رہا بلکہ ہوش ہی نہیں تھا کہ کسی کو کچھ بتائیں خیر تم بیٹھو میں تمہاری چاہی لے کی آتی پریز تکلپ نہ کیجئے نہیں کوئی تکلپ نہیں ابھی لے کی آتی بیٹھو بیٹھو ہمی آدھ چھام کو رشتے بالے آئیں گے امبر کو دیکھوں گے اری تو بڑی اچھی بات ہے بیٹا تم پادل بادل تو نہیں ہو گئے ہو امبر تم مجھ سے تو اس طرح ایسے بات کرے یہ ٹھیک ہے لیکن شام کو مہمانوں کے سامنے ایسے نہ بات کریں میں کو شادی وادی نہیں کرنے والی بھائی تم یہ سب کر کے صرف اتنا بگ بر بات کرے ہو بس تم سے رضا بنتی کون مانگ رہا ہے میں صرف امی سے بات کر رہا ہوں اس بارے میں ارہی تم فکر نہیں کرو میرا زمان کر لوں گی سے ایسی فضول بنتی رہتی ہے کیا تو تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم ریزائن کرو گی ہم ریزگنیشن لیٹر آپ کو مل جائے گا اور اگر میں ریزگنیشن ایکسپ نہ کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو فرق پڑتا ہے سارا تو میری وجہ سے جوب چھوڑ گی تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو ماف نہیں کر سکو ہم جوب کا کیا کہیں بھی مل جائے گی لیکن میرے آفیس کو تمہارے جیسی ورکر نہیں ملے گی ایم سوری سارا میں نے تمہیں بہت پریشان کی آئندہ سنین میں آنٹی کے کہنے پر بھی اب تمہیں پریشان نہیں کروں گا میں اپنے جذبات میں اندھا ہو گیا تھا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں ہرٹ کر رہا میں ساری آئندہ ایسا نہیں ہوگا іс сыں سیکھوڑا پیشان سیکھوڑا sz success 完成 ملیہ قیقتی ملیہ 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 لو چلیل ملیہ ملیہ ہوگا ملیہ ملیہ ہمیں سمسلے کا حل نکالنا ہوگا میں بھی وہی سوچ رہا ہوں سوچنا نہیں ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہمیں تاریخ میں جانتا ہوں آسان نہیں ہے ہمارے گھر والوں کو اسے حضم کرنا ہی ہوگا میں اپنے گھر والوں کا مائنڈ سائٹ کر چکا ہوں اب صرف تمہاری ماں کا مسئلہ ٹھیک کہہ رہا ہوں امی 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 ایک لسپی مو سے بولا نا زلیل کرار کے چھانے پہنچا دوں گی امی 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 صرف آپ کی وجہ سے میرا بسا بسایا گھر اچڑایا امی امی میں کون بڑھتی تھی様 ون سے روز لڑتی رہتی۔ میں جب سے اس کے گھر کو چھوڑ کے آپ کے دل پہ پڑی ہو میں ایک عذاب والی زندہ کے گھوزار رہی ہوں امی امی کسی بھی شادشدار لڑکی کو اپنی ماں کے پہکامے میں کبھی نہیں آنا چاہیے مجھ سے پوچھتی ہے کیا احسان کیا ہے میں نے تجھ پہ گرماؤں تجھے امی چھوڑے امی لا بہی نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے تکلیفیں لے لے کے جرم دیا تجھے اور راتوں پہ جان جان کے تجھے پالا پوسا امی 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 چھوڑے چھوڑے امی چھوڑے امی چھوڑے امی امی اخسانہ میں تجھے تلاک دیتا ہوں کیا میں تجھے تلاک دیتا ہوں امی 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 موسیقی 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 اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا ہمیں کبھی بھی تارک سے نہیں ملتی میری وجہ سے اس عمر میں میری ماں کو تلاک ہوئی ہے کیا آل فال بکے جا رہی ہو تم کوئی تلاک والاک نہیں ہوئی سمجھی تم اور ایک بات بتاؤ مجھے کہ تم اس تارک سے ملنے کیوں گئی تھی تمہاری تلاک ہو چکی ہے اس سے ایک نامہرم سے ملتے میں شرم نہیں آئی تمہیں سچ تو یہ ہے کہ میری تارک کی کوئی تلاک کی نہیں ہوئی کیا کیا مطلب مطلب یہ کہ الانت کی ہوئی تھی بس اور کچھ نہیں تو وہ سب کچھ کیا تھا تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں تلاک ہوئی گا اور وہ بھی سب گواہوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا امی کے مسلسل دباؤ سے میں تنگ آ گئی تھی تارک سے سب تلاک کی بات کرتی تھی اور کچھ بھی نہیں مامو جان آپ اس وقت یہ ہم کیا سن رہے ہیں یہ خیامت کیسے ٹوٹی تم لوگوں پر آپ کو کیسے پتا چلا مامو غنی نے کال کر کے بتایا مجھے اب بھنے خود بتایا ہے وہ تو کل سے انہوں نے اپنے کمرے میں بند کر رکھا ہے مو میں مرحبا مجھے گیا مجھے گیا بھائی 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 پریشانلہ انشاءاللہ دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا اب کچھ نہیں ٹھیک ہوگا بھائی ایسے نہیں کہتا غنی کہا ہے اببو تو صبح سے باہر گئے ہوئے کیا ہمیں بلا کہ خود غائب ہو گیا اسے جواب دینا پڑے گا غائب ہونے والوں میں سے نہیں ہوں میں ساری زندگی اپنے عمل کا سامنا کیا ہے تو باری جرت کیسے انہیں سنگلے پھر کو طلاق دے دیکھیں حسن حسن چھوڑ دے مجھے آپ چھوڑا چھوڑا ہم پہلے بٹھا کے سنیں گے اس کے بعد بات کریں گے پلیز مامو اببو کو آنے دیں اس کے بعد لے جائیے گمی مامو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا مامو اببو بس آنے ہی والے ہوں گے غنی نے فون کر کے تانہ دیا ہے مجھے اس کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا رخصانہ لاوارس نہیں ہے اس کے بھائی زندہ ہے ابھی چلو رخصانہ آپ آپ سچ بچ لے کے جا رہے ہیں مجھے بھائی جان کوئی صورت نکال لے نا میرے یہاں رہنے کی میں اس گھر میں کسی بھی کونوں میں پڑی رہوں گی کسی لاکھ کے ذراں مینے نہیں جانا بھائی اببو اببو یہ سب کیا ہو رہا ہے امی کو اسی گھر میں رہنے دینا امی کہیں نہیں چاہیں گی اببو اببو پلیس امی میرے جات رہیں گی آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گی رہنے دینا اببو پلیس امی 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 تمتちゃนے تمت každ WeКام تمots نقل تمérer تمام تمام ایساں 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 ماما میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں میں بھی آپ کو بہت مس کرتی ہوں کلتار مجھے فون پکڑا ہوں مجھے تمہاری ماما سے بات پر کشک تو باتیں گنتے ہیں ہلو ہاں سارا کلوں میں کازی صاحب کے پاس جانے ہے تیسی طلاق کیلئے یہ جلدی آگئی ڈیٹ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا ہاں میں نے تو بھی سوچا کہ تمہیں یاد دلا دیں مجھے تو کلوں میں کل سارا سباہت کریں جی مجھے تو 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 سارا بی بی، اور بلال میان، آپ لوگوں کی دو طلاقے ہو چکہ ہیں جبکہ تیسری ابھی باقی ہو اور آپ لوگوں کو سوچ بیچار کے لیے کم اوبیش دو ماہ کا وقت بھی مل چکا ہے کیا اس عقصے کے دوران آپ کو لگا کہ آپ دونوں الگ ہونا نہیں چاہتے کیا ان مہینوں کے دوران آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ارادہ بدل گیا ہے اور اب آپ لوگ الیسگیل نہیں چاہتے ہیں تو آپ دونوں رجوع کر سکتے ہیں میں اس بات کا فیصلہ سارا پر چھوڑتا ہوں اگر سارا کو طلاق نہیں چاہیے تو مجھے کوئی اتراز نہیں رخصانہ میں سجھے طلاق دیتا ہوں میں سجھے طلاق دیتا ہوں آپ سچ مچ لے کے جا رہے ہیں مجھے بھائی جان کوئی صورت نکال لینا میرے ہیں میں اس گر میں کسی بھی کونوں میں پڑھے رہوں گے کسی لائے کے ذرا میں نے بھی دیا رہے ہیں بولیں سارا بی بی بلال میانا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے میں اس آدمی کے ساتھ رہی نہیں سکتی اس نے میرے باپ کو وڑ گلا کر میری ماں کو طلاق دلوائی ہے کیا آنٹی کو طلاق ہوگی بس بلال اب یہ ڈھونگ اور ہمدردی دکھانے کی زورت نہیں ہے مجھ سے کادی صاحب پہلے اس نے میری بہن کو پاگل بنائے وہ اس سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہے اور پھر اس نے میرے باپ کا دماغ خراب کر دیا اس آدمی سے مجھے جتنی جلدی طلاق مل جائے میرے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا بی بی سارا بنت عبدالغنی میں بلال بن حمزہ اپنے پورے ہوش و حواس میں رو برو گواہان کے آپ کو اس عزواجی زندگی سے خارج کرتے ہو طلاق دیتا ہوں موسیقی 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 اللہ کی قسم کھاتی ہوں بھابی مجھے پتہ بھی نہیں ہے ان پیسوں کا آپ میرا یقین کیجئے میں نے نہیں رکھے مقصانہ مگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو تم مجھ سے کہتی مگر یہ سب کیا ہے بھابی میں نے نہیں لیا میں اپنی بچیوں کی قسم کھاتی ہوں مجھے پتہ بھی نہیں ہے میں چھوڑ نہیں ہوں میں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا مجھے پتہ بھی مگر آپ مطمئن موسیقی 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 کیسا تھا میرا آئیڈیا میری ایکٹنگ کیسی دی سب چھوڑو تم دونوں تو رہنے ہی تو اگر میں صحیح وقت میں پیسے رہنے ہی تو کیا خاک تم اور کیا خاک تمہاری ایکٹنگ بس بہت ہو گیا ویسے یار غزب خدا کا ہمیں ہمارے گھر میں پاؤ جوانی کی جگہ نہیں ملتی اور ایک ہمارے اببو ہیں اپنی بوڑی بہن کو اٹھا کی ہے چلو چلو دیر ہو رہی ہے چلتے ہیں چلو شکریہ یہ تمہارے لئے میں جانتی ہوں تم یہ سب کیوں کر رہے ہو تاکہ میں شاڑی کر کے اس گھر سے چلی جاہوں اور تمہارے راستے کی رکاوٹ ہٹ جائے ہیں مگر میں ایسا بالکل نہیں کریں گی بھائی موسیقی 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 جو بویا تھا وہ ہی کاٹ رہیں گے بتانی لوگوں سے کی گئے زیادتیوں کا حساب کیسے دوں گی کس طرح معافی مانگوں گی سب سے اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا نا مجھے امی مجھے امید کی ایک کرن ازار آ دیا ہو سکتا اس مسئلے کا کوئی حل ہو امی میرے خیال سے ہمیں انہی کازی صاحب کے پاس جانا چاہیے جہاں سارا باجی اور پیلال بھائی جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے اور اببو کی ساتھ رہنے کی کوئی صورت نکلا ہے یلو والی سائٹ تو ہو گئی مگر گلزار یہ مجھ سے نہیں سال ہو رہا ہے یلو پکڑو پاپا آپ کو بتے مجھ سے بھی سال نہیں ہوتا جب سے میرے پاس آنا تب سے ایک دفع بھی سال نہیں ہوا اتنا کھیلے اس کو بس اب دل بھر گیا میرے اس سے بھائی وہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے آپ سے چلیں چھوڑے رہنے لیں یہ کیا بات ہے اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو پوچھ لو نا بھائی وہ فرہان کیسا لڑک ہے جس سے آپ میری بات پکی کہنا چاہتے تھے تم جاننا چاہتی ہیں اس کے بارے میں فرہان بہت اچھا لڑکا بلکہ یہ کام کرتے ہیں کہ تم اس کا نمبر لے لو اور اس سے بات کر کے دیکھیں میں کیسے بات کر سکتی ہوں بھائی کیوں کیوں نہیں بات کر سکتی میرا تو خیال ہے تم دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننا چاہیے پھر تمہارے ٹسٹے کی بھی بات کر لیں چلے دیکھتے ہیں ارے کہاں دیا جا رہے ہیں مجھے اپو آپ تصمی دیکھیں غنی صاحب جس طرح شادی ہوشمندی میں کرنے کا عمل ہے بلکل اسی طرح طلاق بھی ہوشمندی میں دینے کا عمل ہے غصے اور جذبات میں طلاق نہیں ہوتی آپ نے تو ویسے بھی دو طلاقیں دیں اگر دو طلاق سے طلاق نہیں ہوئے قاضی صاحب تو تیسری طلاق میں آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں حوصلہ رکھیں غنی صاحب پانی بھی لیجے آپ کا غصہ تو ابھی تک انگاروں پر لوٹ رہا ہے اس عورت کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے قاضی صاحب پوچھئے ذرا اس سے آج جب یہ خود طلاق نہیں سہے پا رہی لوگوں کی باتیں اور بدنام ہی نہیں سہے پا رہی تو ساری زندگی اپنی اولاد کو طلاق پر کیوں اکساتی رہی ہے کیسے اکساتی رہی ہے میں نے تفصیل پوچھی ہے انسان یہ نادم بھی ہیں اور پشتا رہی ہیں قلتی انسان سے ہوتی ہے آپ انہیں معاف کر دیں کیا کر رہی ہو تم آپ مجھے چاہے اپنا ہے یا نہ اپنا لیکن خدا رہا مجھ سے یہ حق نہ چھی مجھے وہ کر لے دیں جو میں زندگی بھر نہ کر سکے اپنے قدموں کو جھولے دیں میں نے آپ کی قدر رکھی حالانکہ اچھا شوہر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے میں جب آف کرتے ہیں تمہیں معاف کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے رخ صاحبہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بغیر جانے منظور ہے تم نے آج تک جو جو کچھ بگاڑا ہے جس جس کا بگاڑا ہے وہ سب سوار ہوگی تم سوار ہوگی میں سب سوار ہوں جتنے گناہ مجھ سے ہوں ہے نا میں سب دھوڑا لوں آپ مجھے معاف کر دیں باستانی آئیے تشریف رکھیے بخشی، مٹھائیں لیا بھائی دو what do you 김 دو سارا باجی ملیہ باجی کیا ہو گیا مٹھائی کھائیں خوشخبری ہے کیسے خوشخبری مٹھائی تو کھائیں نہ بتاتی ہو رہنے ہی دو افروز ہمارے کیر سے تو خوشیاں جیسے روکسطی ہو گئی ہے اندر آجائے آپ دونوں انتظار نہیں ہو رہا کونہ ہے ابو آپ دونوں ایک ساتھ سیدینی کیسے ہو گیا بتاتی ہو سب اصل میں ہم آپ کے اور بلال بھائی کی کاجی صاحب کے پاس گئے گئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان دونوں کی علایدگی نہیں ہوئی تلکہ یہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو گئے ہیں امی 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 امم ام take رخ مرم بیٹا بسم اللہ کرو جب یہ لڑکی ہاں کر دیتی نا کسی بات پر تو ڈٹی رہ دی ہے تم فرحان کی ماباپ کو گھر بلالو ٹھیک ہے اللہ تیرے لاک لاک شکر ہے تاریک آپ یہاں اسے ہم نے بلائیا پیٹا ہم بڑے میں تو تم چھوٹوں کو سرپرائز دے سکتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ تم دونوں کی تلات نہیں گئے تاریک بٹا مجھے معاف کر دینا بیٹا پلیز آپ ہاتھ میں چھوڑیں آپ بڑی ہیں بڑی ہو کے بھی میں نے ایسا گناہ کیا کہ جس کی شاید کوئی معافی نہیں کتنا عرصہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا ولد فہمیاں پیدا کرتی رہی تم دونوں کے دل میں بجائے اس کے کہ میں تم دونوں کو ایک کرتی دلوں کو جوڑتی میں دل توڑنے کا سبب بنتی رہی میں تو خود کو کبھی معاف ہی نہیں کر پاؤں گی زندگی بھر نہیں امی آپ ہمیں ملا رہی ہیں نا اس سے بڑھ کیا کچھ نہیں چاہیے امی بہت بہت شکریہ اچھا اچھا برونے کا نہیں خوشی کا موقع ہے چاہے پانی نہیں پوچھو گی میہ سے مبارک ہو میں سب کے لئے چے بنا کر لاتی ہو بھئی تمہاری تیسری طلاق کو تیسرا مہینہ چل رہا ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا طلاق کے دوسرے طریقے کار میں جب تک تیسری طلاق کو تین مہینے مکمل نہ ہو طلاق نہیں ہوتی کوئی تو مسئلہ ہے اللہ پاک کی سوچ بچار کے لئے تین مہینے کا وقت دینے میں اگر تم دونوں رضا مند ہو تو تیسری طلاق کو تین مہینے مکمل ہونے سے پہلے تم دونوں رجوع کر سکتے ہو تمہاری گزشتہ کی دونوں طلاقیں منصور ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ پاک سے معافی مانگو اور کوشش کرنا کہ دوبارہ طلاق کی نوبت نہ آئے کیونکہ طلاق واحد جائز عمل ہے جو اللہ پاک کو نہ پسند ہے رخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی باس میرے آس چھپی ہے آس میں اپنی سانس جڑی ہے زخم سارے گن لیے ہیں اشک نینوں سے چھن لیے ہیں دو دلوں کی اس بھوار میں گھومتی ہے زندگی دیکھتا ہوں خواب میں بس جھومتی ہے زندگی رخ پہ لکھی ہے زندگی زندگی کہ یہ سٹ ابھی تک ہے تمہارے پاس ہاں سارے میں نے سب کچھ بیچتیا لیکن میں یہ نہیں بیچ سکا کیونکہ شاہد یہ تم سے اور ہمارے پیار سے چڑھا دادی اپرانٹی بابا بابا ارے کہے کچھ لا رہے ہو دادی یہ دیکھیں میرا روبک سیوب سالو ہو گیا ارے واہ یہ کیسے ہوا پتہ نہیں مممہ پاپا ارے اب رہنے تو ان کو کہہ کو بلا رہے ہو بات میں دکھا دینا نہیں نا دادی دکھانا سب رہے پلیز مممہ پاپا کیا ہوا گھنڈا ہے یہ دیکھیں میرا روبک سیوب سالو ہو گیا ارے یہ تم نے کیسے سالو کر لیا پتہ نہیں پاپا بہت مشکل سو ہے بہت دیکھیں سارے سیم کلر ساتھ آگے جب زندگی سالو ہو جائے تو رنگ بھی یوں ملنے لگ جاتے چلے بھائی آپ سب بہت اچھے لگ رہے میں آپ چاروں کے ایک وکچر لیتیوں مممی منی کو بھائی کو دے ممم پاپا بھائیرو ممم پاپا بھائیر دیکھیں Attend زندگی ڈالز کے لیتیوں زندگی سالو ممم پاپا بھائیر ارے پہنeden ای ممم قامنے شکری hacerlo ہو مم ممس پاہا ممم وست نسک 가자